آجا وے قریب قریب آجا قریب قریب آجا وے قریب قریب آجا یہ کافی ہے نا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكریم اما بعد الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن بھی ونتوکل عليه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیات اعمالنا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضللہ ومن يضللہ فلا هاديلہ ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شريک لہ ونشہد ان سیدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلا آله واصحابه وبرک وسلم تسليما كثيرا كثيرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاما من اوطي كتابه بيمینه فيقول ها امقرأوا كتابي اینی ظننت انی ملاقٍ حسابي فهو في عیشة راضية في جنة عالية قطوفها دانیا قلوا واشربوا هنيا بما اسلفتم في الایام الخالیا وعلا من اوطي كتابه بشماله فيقول يا ليتني فيقول يا ليتني لم اوط كتابي ولم ادر ما حسابي يا ليتها كانت القاضية ما اغنى عنی مالية هلك عنی سلطانية خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة درعها سبعون دران فاسلقوه انه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحد على طعام المسکین فليس له اليوم ها هنا حمین ولا طعام الا من غسلین لا يأكله الا الخاطئون صدق الله العظيم قابل احترام بھائیو دوستو و مزرگو تین ذمہ داریا اللہ تعالیٰ نے ہر مسلمان عاقل بالغ مرد و عورت پر رکھی پھر وہ لوگ دور کی بیٹھے ہیں ان نندسن والو آپ لوگ دبا سمجھدار آدمی ہو قریب قریب آؤ میں اتنا دور زد موارا بڑا آدمی آیا اور تو جوان ہو کر بھی قریب آؤ اتنی بڑے تھوڑے ہو تو معذور کے لئے ہے ٹھیک لگانا آپ لوگ کو قریب جو معذور نہیں آپ قریب آجاں گئے مجمع میں رہ کر جو برکت ہوتی ہے وہ الگ بیٹھنے میں نہیں ملتی وہ خالی آواز سے پہنچے گی آپ کو فرشتے جو گھیرتے ہیں وہ مجمع کو گھیرتے ہیں جو الگ بیٹھا ہے اس کو نہیں گھیرتے وہ الگی رہتا ہے اسی لئے کہ منشہ سشوزف اننار جو ہٹا وہ جہنم میں گیا مجمع کے ساتھ آدمی رہے اور بات سنیں اللہ رسول کی آپ کوئی معذور ہے تو کوئی حرش کی بات نہیں بھائیو دوست و حضر کو تین ذمہ داریاں اللہ تعالی نے ہم سب پہ رکھی پہلے ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اپنا دین سیکھیں کوئی چارہ نہیں ہے بغیر دین سیکھیں کوئی یہ کہے کہ میں نہیں سیکھ سکتا یہ نہیں ہو سکتا ہر آدمی سیکھ سکتا ہے دوسرے ذمہ داری یہ ہے کہ اپنے دین پر چلے اور تیسرے ذمہ داری یہ ہے کہ اپنا دین دنیا میں فیلے ہم اس کی کوشش میں لگے رہے ہیں قدم کے ذریعے قلم کے ذریعے مال کے ذریعے وارڈس اپ کے ذریعے کسی ذریعے سے بھی دین کو پانی پہنچاؤ آدمی غفلت میں نہ رہے اپنا دین کا معین اور مددگار بنے جس کی جو حیثیت ہے جس کی جو طاقت ہے کسی کی طاقت بہت زیادہ ہے کسی کی طاقت کم ہے مددگار بنے مال اللہ نے دیا ہے تو مال لگا ہے مال نہیں دیا وجہت دیا ہے تو وجہت استعمال کرے بھی وجہت بھی نہیں ہے تو کچھ دو بول بولنے سے کسی کا کام بن جاتا ہے تو دو بول بول لیں اچھے شفاعت کر لو اچھے سفارش کر لو دو اچھے جملے بول لو دعا دے دو کچھ نہیں کر سکتا ہے کب سے کم دعا دے دو سب سے بڑا بخیل وہ ہے جو کسی کو دعا بھی نہ دی بعض لوگ اتنے کم ضرور ہوتے ہیں کہ جلے سے دعا بھی نہیں دیتی حالانکہ کسی کے لئے دعا کرنا ہے کسی کو دعا کرنا دعا دینا یہ اپنا ہی فائدہ ہے زہرن للغائب پیٹھ کے پیچھے کسی کے لئے دعا کرو تو فرشتہ دعا کرتا ہے کہ اللہ اس کو بھی دے اے اللہ اس کو بھی دے میرے والد صاحب رحمت اللہ نے فرماتے تھے اللہ ان کی قبر مندور سے منور فرمائے کہ بیٹا کوئی کام اپنا اٹکا ہو تو دیکھنے کا اپنے گھر والوں میں کس کا کام اٹکا ہے کفلا کا ہے تو اپنے لئے بھی دعا کرنا لیکن اس کے لئے بھی دعا کرنا تو فرشتہ جو اپنے لئے دعا کرے گا یہ ذہن میں رکھنا یہ اندر کے کالٹیاں ہوتی ہیں اللہ کی یہاں جو معاملہ ہوتا ہے وہ اندر کے کالٹی کے اعتبار سے ہوتا ہے کونٹیٹی کے اعتبار سے نہیں ہوتا کالٹی کیسی ہے اویس کرنی کو جو اتنا اونچہ درجہ ملا حالا جو اویس کرنی صحابی نہیں ہے حضرت تابیس لیکن حضرت علیہ السلام نے حضرت عمر اور حضرت علی سے کہا عمر یا عمر یا علی علی یا میرے دنیا سے جانے کے بعد تم دونوں کی ملاقات عویس سے ہوگی اپنی مغفرت کے دعا عویس سے کروانا یہ تو صحابی ہیں صحابی نہیں ہے عشر و بشرہ میں سے لیکن یہ کالٹی کونٹ دے رہا ہے یہ حضرت علیہ السلام بتا رہے ہیں جزوی فضیلت ہے جزوی فضیلت اصل تو فضیلت والے وہ لوگ ہیں وجہ کیا بنی یہ میں قصہ سنانا چاہ رہا ہوں آپ کو ہر آدمی کے دل کا حال اللہ جانتا ہے ہم جو سوچ رہے ہیں وہ بھی عرش پر لکھا جا رہا ہے یہ سوچ رہا ہے یہ سوچ رہا ہے ریکوڈ ہو رہا ہے یہ مسلمت ہے ریکوڈ نہیں ہوتا خیالات بھی ریکوڈ ہوتے ہیں آدمی اپنی بیوی سے صحبت کرتا ہے اور خیال میں کوئی دوسری لڑکی ہے تو ظاہر میں لوگ کیا کہیں گے اپنی بیوی سے صحبت کر رہا ہے اور آسمان اوپر یہ زہنے لکھا جائے گا خیالات وہاں پڑھ لیئے لکھ لیا کہ خیال میں کیا تھا تیرے علماء نے لکھ گیا ہے خیالات بھی ریکوڈ ہوتے ہیں اس پر فیصلہ ہو نہ ہو وہ ایک الگ بحث ہے لیکن تم نے ایسا سوچا کیوں اچھا سوچو اس پر صحابہ روتے تھے نافقہ انزلہ نافقہ انزلہ نافقہ انزلہ انزلہ منافق ہو گیا حالیکہ وہ منافق نہیں تھے لیکن وہ ڈر تھا آج تو اللہ معاف فرمائے ہمارے دل میں سے ڈر ہی نکل گیا تو جس کے دل میں جو جیسے دل ہوگا جیسے کالٹی ہوگی ویسا اللہ کا فیصلہ ہوگا اس دل میں رکھنا وہ اس کرنے کے بارے میں فرمایا امار تیری ملاقات ہوگی علی تیری ملاقات ہوگی ظاہر بات ہے کہ عمر علی سے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اور پھر مجمع نے کہا جھوڑنا اس کو یمن کا رہنے والا نوجوان لڑکا تھا غریب فقیر یہ پھر مجمع نے لکھا ہے کہ اپنے یمن کے جو لوگ تھے ان کے اونٹ چراتا تھا اور اس کو وہ لوگ بھاڑا دیتے تھے عجرت دیتے تھے یہ ویسکر نہیں یہ مالدر نہیں تھا لیکن درجہ کتنا ہونچا ہے حضور کیا فرما رہے ہیں بہت ہونچا آدمی ہے بہت ہونچا آدمی ہے اللہ پر قسم کھالے اللہ اس کی قسم پوری کرے بعض لوگ زمین میں مشہور ہوتے ہیں آسمان میں کوئی نہیں جانتا اور بعض لوگ آسمانوں پر بہت مشہور ہوتے ہیں زمین میں کوئی نہیں جانتا کہ زمین میں کوئی نہیں پہچانتا یہ تھے ویسکر نہیں ماں کی خدمت پر لگے ہو گئے تھے حدیثوں میں آتا ہے خود صلی اللہ علیہ وسلم کو خط لکھا حضرت میری ماں بہت بیمار ہے اور میری تمنہ ہے کہ آپ کو چہرہ دیکھو گئے تھے آپ مجھے اجازت دے دے میرے بھائے لوگ ہیں جو میرے ماں کی خدمت کریں گے آپ نے فرمایا نہیں 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 ماں کی خدمت میں لگا رہے ہیں میرا چہرہ نہیں دیکھنا میرا چہرہ نہیں دیکھنا جذبہ کیا ہے حضرت کے جا کے دیکھوں اور حکم کیا ہے مطاب فرق دونوں میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں ماں کی خدمت کرو یہ نہیں کی اللہ نے اتنی قبول کی اتنی قبول کی کہ یہ درجہ دیا ہے کہ عمار علی تم دونوں اپنے مغفرت کے دعا کرانا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرما کہ مغفرت کے دعا کرانا یہ تو بہت بڑے چیز ہوگی بہت بڑے چیز ہیں چنانچہ اویس کرنی آئے نہیں اور کتابوں میں یہ بھی لکھا ہے کہ حضرت کا والا نامہ پہنچا خط اس زمانے میں واتس اپ تو تھا نہیں کہتا کہ ایک منٹ کے اندر خط پہنچ جائے امریکہ ایک منٹ ہوا میں سبق جب بھیجتا ہوں میں سبق بھیجتا ہوں تو پانچ منٹ کے بعد امریکہ سے مجھے سبق آنے شروع ہو جاتی امریکہ سے ویشٹن ڈیس سے یعنی وہ گھوم 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 کر جائے اس زمانے میں تو یہ چیز تھی نہیں چنانچہ جب خط پہنچا کہ میری ملاقات کے لیے مت آو ماں کی خدمت میں رہو ساتھ ساتھ میں یہ بھی خبر پہنچی کہ حضور کا انتقال ہو چکا ہے لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جھوڑنا چنانچہ حضرت دوما رازت علیہ جھوڑتے تھے مجموع کے اندر قافلے آتے تھے مدینہ منوورہ مرکز تھا ہمارا یمن کے قافلے آتے تھے یہاں شام کے قافلے آتے تھے بسرا کے قافلے آتے تھے کوفہ کے قافلے آتے تھے جھنتے دارے میں تم میں کوئی ہوئی اسلامی آدمی ہے کوئی ہوئی اسلامی آدمی ہے کوئی ہے کوئی ہے کہتا تھا ہم میں کوئی نہیں ہے یمن کے قافلے آتے تھے یمن کی فرمایا کہ اگر تم میں کوئی ہوئی اسلام کا آدمی ہے ابھی نہیں ہے اوہ اسلام کا آدمی تمہارے گاؤں میں ہے کرنہ میں وہاں ہو یہ فرمائے ہمارے کوئی بھی نہیں ہے ایسے غیر معروف شخص تھا تو حضرت عمر نے کہا بھی یہ کیسے قابو میں آئے گا اللہ کے نبی نے کہا ہے کہ تمہاری ملاقات ہوگی اپنی مغفرت کے دعا کرانا لیکن ڈھونڈنا کیسے بھر سمندر میں اگر سوئی گر گئی ہو تو ڈھونڈنا کیسے سوئی اگر سمندر میں گر گئی بھئی اتنا بڑا مجمع آدمی ہو ہر وقت مدینہ منورہ میں قافلے آتی تھی ہر وقت بھرا رہتا تھا مرکز جیسا آپ نے دیکھا ہو کہ ہمارے نظام الدین کا مرکز جب شروع میں دن تھے اب بغیرہ آیات تھے تو پورا مرکز جو ہے وہ اوپر زلوے کر نیچے تک کبھی پندرہ ملکوں کے آدمی ہے کبھی سو ملکوں کے آدمی ہے کبھی پچاس ملکوں کے آدمی ہے وہ حال تھا مدینہ منورہ کے یہ ہوئے ستانیادی ملتا نہیں تھا حضرت عمر نے کہا کہ ایک درتیب ہے سمجھدار تھے نا حضرت عمر اس کو پکڑنا ہو تو ایک درتیب ہے لیکن وہ بھی مقدر سے ملا تو ملا نہیں ملا تو نہیں ملا کہ کیا یوں کہ حج میں چلو اور حج میں بڑے بڑے قافلے آتے ہیں بڑے بڑے قافلے پہنچ رہے ہیں سر دنیا سے آتے ہیں حضرت علی کو بھی لیا اور کہا کہ دیکھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں وسیعت کی تھی اور نصیت کی تھی کہ عویس نامی آدمی ہے اور اس کا جو ہے نام عویس ہے اور اس کے یہاں تھوڑا سا جو ہے کسی قسم کا ایک خاص نشان ہے اس نشان کا خیال رکھنا وہ نشان دیکھنا نشان ہے کہ نہیں ہے وہ نشان والا آدمی ملے اور نام اس کا عویس ہو اور تھوڑا سا ایک دم لمبا نہیں ہے اور ایک دم ٹھنگنا بھی نہیں ہے میانا قد کا آدمی ہے اور جو ہے ایک دم جو ہے اللہی شہیم بھی نہیں ہے دبلہ پتلا کمزور وہ اسے پکڑ لینا اور پکڑ کر یہ کی بات کہنا بھائی ہماری مغفرت کے دعا کر تو ہمارے لئے مغفرت کے دعا کر بس اتنا ہی کہنا تو کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وسیعت کی تھی نصیب کی تھی یہ ڈھونتے ڈھونتے ہی عرفات پہنچیں حج کے لئے اور حضرت عمر جو کہ بڑے عجمی تھے عرفات کا میدان میں حضرت عمر جو ہے اپنے کرسے پر بیڑے اور سارے عرفات مانوں کو ملالیا بھائی آجاؤ سب لوگ جتنے یمنی ہیں وہ آجاوے بسرہ والے آجاوے شام والے آجاوے سب آجاوے بے حضرت عمر کا حکم ہے کوئی انکار نہیں کرسکتا تھا سب آجاوے حضرت عمر نے سب سے پہلے کیا کہا سب سے پہلے کہا بے یمن والے کہاں یمن والے کھڑا ہو جاؤ ایک بے یمنی رہنا نہیں چاہیے اور حضرت عمر کو کھڑا کر دیا اپنے بہانی طرف کہ دیکھ میں سب سے مصافحہ کرتا ہوں تو مصافحہ کرتا ہوں مطلب کا کرتا ہوں مطلب کیا کہ احرام کے حالت میں تو کھلا رہتا ہے تو میں مصافحہ کرتا ہوں اور تو ذرا دیکھتے رہنا وہ لڑکا ہے کے نہیں تیرا کم اتنا ہے تو مصافحہ بھی مت لگنا مصافحہ تو میں کروں گا لیکن جہاں مصافحہ کے لئے وہ ہاتھ بڑھائے گا تو ظاہری باتیں کہ یوں کرے گا یہ تھوڑا سا اوپر ہوگا بغل دکھائی دے گا یہاں کی چیز دکھائی دے گی تو وہ جو ہے وہ اس کا وہ ہے کے نہیں ہے وہ نشانی ہے کہ نہیں ہے وہ دیکھنا پہ چنانچہ کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت عمر نے کہا بھئی یمن والے کہاں ہیں یہ یمن والے سب لوگ یہاں سے کھڑا ہوا کوئی وہاں سے کھڑا ہوا کوئی وہاں سے کھڑا ہوا سارے یمن ہی آگئے سامنے حضرت عمر نے کہا حل بقیہ حد من اہلیل یمن حل بقیہ حد من اہلیل یمن یمن والوں میں سے کوئی باقی بچا ہے کہ سب آگے کہ حضرت کل لنا حاضری سب موجود ہیں کوئی نہیں بچا سب موجود ہیں چلو بھی یہاں سے مسافہ کرنا شروع کرو اب لوگوں نے مسافہ کرنا شروع کیا حضرت مر بار بار کنی مارتے تھے حضرت علی کو دیکھتے رہے نا بھائی بڑی مشکل سے تو جمع کیا یمن والوں کو عرفات میں دیکھتے رہے نا تیرا کام ہے وہ نشانی ہے کہ نہیں وہ دیکھتے رہے نا اور کوئی کام نہیں تیرا چنانچہ حضرت علی مسافہ کرتے ہیں ماشاءاللہ اور بعض کتابوں بھی بھی لکھا ہے ہاتھ پکڑ کر ترہ ہلاتے بھی ماشاءاللہ مقصد کیا تھا اس کو پکڑنا وہ کون ہے اور حضرت علی دھیان سے دیکھتے جاتے تھے دیکھتے جاتے تھے بیدوں کو مجمع آ رہے ہیں آپ ازرا یہاں آ جاؤ کہ یہاں بیٹھے ہیں سامنے اس طرف آ جاؤ اس طرف جگہ خالی ہے جب کھڑا ہو جاؤ لوگ آ رہے ہیں جب تکلیف ہو رہی ہیں آپ لوگ یہاں آ جائیے یہاں تکہ جگہ خالی ہو جائے یہ سامنے جو بیٹھے ہیں میرے اردوس اللہ اردوس اچھ ہمڑوں سے گئے نہیں یہاں آ جاؤ جاؤں تکہ جگہ ہو جائے یہاں آ جاؤں شاہ باشی ہے شاہ باشی ہے اللہ تعالی آپ کو بہت خوش رکھے سلامت رکھے بہت برکت دے آفیت کے ساتھ ماشاءاللہ ندیہ سن سے میرے والد صرف رہمت اللہ علیہ کو بہت مناسبت تھی اور ہمیں بہت مناسبتیں ماشاءاللہ بس ذریعہ بن گئی ہے ہمارے حضی صاحب ہم تو آتے جاتے گھزرتے لیکن آنا نہیں ہوتا تھا یہ پستان دھیان سے سننا جی میں سنا رہا ہوں کس پر سنا رہا ہوں کہ اپنے اندر قولیٹی پیدا کرو اپنا اللہ کے ساتھ معاملہ اتنا کلیر رکھو کہ اللہ تعالی جائے ہم سب سے راضی ہو جائے چنانچہ مصافہ کرنا شروع کیا مصافہ کرنا شروع کیا وہ لڑکا ملائی نہیں حضرت علی سے برابر دیکھا حضرت علی نے کہا حضرت میں نے دونوں بغل بھی دیکھ لئے اور دونوں پہلو بھی دیکھ لئے کوئی ملا نہیں ہے ایسا نہیں ہے چلو بھی اب نہیں ملا تو کیا کریں حضرت عمر نے کہا بیٹھو جانا مت یہ منوالو آپ لوگ بیٹھو یہاں بیٹھایا بیٹھا کر یہ کہا بھئی آپ لوگ یمن سے آئے ہو کہاں کرنا کا کوئی ہے کرن اویس کرنی ہے کرن کا کوئی ہے کہاں ہے کون کرنے والے کھڑے ہو جاؤ تو کرنے والے کھڑے ہو گئے تمہارا کیا نام تمہارا کیا نام حضرت عمر کو نام سے پکڑنا تھا تمہارا کیا نام اب حضرت عمر نے کرنے والے کھڑا کیا بھئی اویس نامی آدمی کوئی ہے کہ نہیں تمہیں بتاؤ ایک آدمی کھڑا ہوا حضرت اویس نامی آدمی کے آپ کو کیا ضرورت ہے مجھے ضرورت ہے میرا بھتی جائے میرا بھتی جائے لیکن وہ تو پاگل ہے تھکر آدمی ہیں پاگل آدمی ہیں مجھے ضرورت ہے وہ پاگل نہیں ہے تو پاگل ہے وہ دکھتا پاگل ہے لیکن آسمانوں میں دھوم مچی ہے اس کی چچا تھا اس کا یہ فرمایا آدمی نے کہ وہ پاگل نہیں ہے تو پاگل ہے وہ آدمی وہ لڑکا ہے کہاں یہ فرمایا آرفات نہیں ہے اچھا آرفات میں کہاں ہے یہ کہاں چلے میں بتاتا ہوں کہاں ہیں یہ تو اٹھ چرانے والے تھے لوگوں سے پیسہ لے کر اٹھ چراتے تھے غریب آدمی تھا فقر آدمی تھا چنانچہ حضرت عمر حضرت اہلی چاچا اور ان کا ایک پڑوسی تھا یہ چار آدمی آرفات کے میدان میں اویس کرنے کو ڈھونڈنے کے لئے نکلے حضرت عمر تو پہچانتے ہی نہیں تھے حضرت دلی بھی نہیں پہچانتے تھے دیکھا بھی نہیں تھا اور پتہ بھی نہیں تھا کہاں ہے وہ لیکن چچا کو معلوم دیکھیں کہاں چھرا رہا ہے اور کہاں ٹھرا ہوا ہے چچا کو پتہ تھا چنانچہ کتابوں میں لکھا ہے یہ چار ہو گئے تو آدمی اویس کرنی جو ہے ایک درخت کے نیچے کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے اور اوٹ جو ہے وہ چر رہے تھے سب جگہ آرفات کا میدان تو چچا نے چلتے چلتے کہاں کہ دیکھو وہ ہے وہ جو لڑکا کھڑا ہے بہت اچھا وہ نماز پڑھ رہے تھے جا کر بیٹھ گئے جب جا کر بیٹھ گئے تو حضرت عمر نے دلی سے کہاں بھی دیکھ وہ نشانی ہے کہ نہیں احرام کی حالت میں آدمی رکو کرے آدمی سچدہ کرے آدمی کھڑا ہو تو ظاہری بات ہے کہ احرام کی چادر دائیں بائیں ہوتی ہے بدن کا کچھ حصہ دکھائی دیتا ہے تو حضرت علی نے کہاں آدمی کھڑا ہو آدھا ہو آدھا یہ عربی کی چیزار ہے آدمی کھڑا ہو آدھا ارے حضرت یہی ہے دیکھیں آپ بھی دیکھیں آویس کرنی نماز پڑھتے پڑھتے دیکھا کہ کچھ لوگ آئے ہیں کچھ لوگوں بھی میرا چچا بھی ہے پڑوں سے بھی ہے بہتر پہچان والے ہیں لیکن دو آدمی کچھ اور ہیں بہتر نہیں کیوں آئے یہ آویس کرنی نے جل جلی نماز پوری کی حضرت علی نے مسامے کے لیے ہاتھ بڑھایا سلام علی فرما ہے آپ کا کیا نام ہے حضرت علی نے پوچھ رہی حضرت علی نے چچا بیٹھا ہوا ہے تو پڑوں سے بیٹھا ہوا ہے آپ کا کیا نام ہے حضرت علی نے کہا عبداللہ حضرت علی نے کہا اللہ کے بندے تو سب ہے تیری ماں نے کیا نام رکھا ہے تیرا عبداللہ کا مطلب اللہ کے بندے اللہ کے بندے تو سب ہیں تیری ماں نے کیا نام رکھا ہے ان کو بھی غصہ آیا ہے اس کرنے کو منند تھا آپ کونے پوچھنے والے یہ سوال جواب کرنے والے آپ کونے یعنی آپ کا میرا کہہ رشتہ میرا چچا کوئی بات مجھ سے کرے میرا پڑوں سے بات مجھ سے کرے تو تمہیں سمجھ سکتا ہوں کہ ہمارا تو رشتہ ہے جان پہچانے آپ سے تو ہمارا کوئی رشتہ نہیں ہے پھر چچا نے کہا ہدا ہوا عمر ابن الخطاب یہ عمر ابن خطاب ہے اوہو عویس کرنی نے کہا کہ عمر ابن خطاب میرے دروازے پہ کہہ نے میرے پاس آئے اتنا بڑا آدمی کہ ہر فرشتہ اس کا احترام کرتا ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حنیل لکا یا عمر عمر تیرے لئے خوش خبری ہے ہر فرشتہ تیری عزت کرتا ہے کتنے فرشتے ہیں آسمان اوبر جمعی الملائکہ یحترمونکا یا عمر عمر ہر فرشتہ تیری عزت کرتا ہے جب عمر مسلمان ہوئے تو حضرت جبریل نے آگر کہا حنیل لکا یا رسول اللہ حضرت مبارک بادی ہو عمر کے اسلام لانے کی وجہ سے آسمان میں عید ہے عید یوہنی اونا بادہم بادہ ہر فرشتہ ایک جسرے کو مبارک بادے دے رہا ہے مبارک 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 عمر مسلمان ہو گیا عمر مسلمان ہو گیا اتنا اوچا عدنی میرے پاس آیا یہ عدم کے ساتھ بیٹھ گئے ہو اس کرنے اب حضرت عمر نے پکا بتاؤ تمہاری ماں نے کیا نام رکھا ہے عویس حضرت عمر نے کہا ماں والا عویس ماں کی تم نے خدمت کی تھی وہ فرمایا ہاں حضرت خط تم نے لکھا تھا فرمایا ہاں میں نہیں لکھا تھا تو حضرت عمر نے کہا میرے لئے مغفرت کی دعا کر میرے لئے مغفرت کی دعا کر حمیس پرنے نے کہا این آنا و این آنتا میں کہا اور آپ کہا آپ تو اتنے اونچے آدمی ہیں کہ آپ کے دل میں کوئی بات آئی اور قرآن میں آیت نازم ہیں آپ تو اتنے اونچے آدمی ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پتا نہیں کتنے کتنے قربانیاں دی میں کیسے دعا کر سکتا ہوں آپ کے لئے پھر حضرت عمر نے یہ حدیث بیان کیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے وسیعت کی ہے کہ اے عمر اور اے علی تم دونوں کی ملاقات عویس سے ہوگی تم دونوں اپنی مغفرت کے دعا عویس سے کروانا تیرے اندر کولیٹی ہے آسمان اوپر دھومیں لو اقسم علی اللہ لہ برہ آسمان اوپر قسم کھا اگر قسم کھائے تو اللہ تیرے قسم کو پورا کرے تیرا اتنا اونچا درجہ ہے آسمان اوپر عویس کرنے جو ہے وہ سجدے میں گر گئے کتاب میں لکھا اور اللہ کے سامنے رونے لے کے کہنے لے کے کہ اللہ یہ تم میرا اور تیرا راز تھا کوئی مجھے پہچانتا نہیں تھا لوگ سمجھتے تھے کہ فتیر آدمی ہیں بیچارہ اوجرت لیتا ہے اور روز روٹی پھری کرتا ہے پھر حضرت عمر نے کہا اللہ کو تم رو مت تمہارے لئے مبارک بادی ہے تمہارے لئے خوشخبری ہے مغفرت کی جوا کرو چنانچہ وہ اس نے ہاتھ اٹھائے اللہم مغفر لعمر ابن الخطاب اے اللہ عمر ابن خطاب کو معاف کر دے اس پر حضرت عمر بہت ہوئی کہ آج اللہ کی نبی کا بادہ اور وسید پوری ہوئی اللہ کی نبی نے جی بات کہی تھی وہاں پوری ہوئی پھر میں کار ڈھونتا رہتا ہے اسے حضرت علی بیٹھے ہوئے تھے مجھے بھی حضور نے کہا تھا تکا اللہم مغفر لے علی ابن ابی طالب علی ابن ابی طالب کو بھی تو معاف کر دے وہ بھی خوش ہوئے اور پھر میں کہا کہ سب کے لئے دعا کرو ہم دونوں کو کہا ہے سب کے مغفرت کے دعا کرو سب کے لئے مغفرت کے دعا کی یہ درجہ ملا حضرت عویس کرنے کو ان کے اندر کے قولیٹی کی وجہ سے ماں کی خدمت کی وجہ سے اور اندر کے قولیٹی دل کی دل کی قولیٹی کو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا آدمی کیسا ہے وہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا اس لئے اپنے دلوں کے دنیا کو آباد کرو اپنے دلوں کے اندر سے محل نکالو آج کا سبف ہے خاص صحابہ کو جو صحابہ کا لقب ملا ہے رضی اللہ تعالی عنہم کا بہت زیادہ قرآن پڑھتے تھے نہ بہت زیادہ رضی رکھتے تھے صحابہ نہیں کہ بہت زیادہ جو ہے خیر خیرات کرتے تھے نہیں تو لقب کیوں ملا رضی اللہ تعالی عنہم کا صرف ایک وجہ سے لسلامت صدورہم ان کے دل پاک صاف تھے ان کے دلوں میں میل نہیں تھا آج ہمارے دلوں میں تو میل دنیا بھرکہ بھرا ہوا ہے حسد بھی ہے کینہ بھی ہے کپڑ بھی ہے دیوی سے کچھ دربڑ ہو گئی نمک زیادہ ہو گیا ایہ ملی شہن ہے اوپر مت مل جے دنیا بھرکے باتیں سنائیں گا آدمی مہا لسلامت صدورہم میرے لیکن بات یاد رکھنا آپ کو کڑوے لے گئی لیکن ہے حققت جو کہتا ہوں وہی ہے اگر دل کے اندر حسد ہے اور اگر دل میں کینہ ہے اور اگر دل میں کپٹ ہے اور دل رضائل سے بھرا ہوا ہے کوئی نیکی اللہ قبول نہیں کرے گا سارے علماء کا اتفاق ہے اس پر تو انکار نہیں کر سکتا نیکی ملے گی آپ حسد کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں دل کے رضائل کے ساتھ قرآن پڑھ رہے ہیں دل کے رضائل کے ساتھ خیر خیرات کر رہے ہیں نیکیہ مینے گی نیکیہ ملنا الگ چیز ہے اور قبول کروانا الگ چیز ہے دن میں فرق نیکیہ ملنا ہمارے شریف میں بہت آسان ہے ایک دعا آدھ شریف میں آتی ہے آدمی ایک مرتبہ پڑھ لے تو دنیا میں جتنے مسلمان مرد اور عورتے ہیں ان سب کے برابر اللہ اسے نے کیا دے گا یہ حدیثوں میں ہیں ماں باپ کی طرف محبت کے نگاہ سے دیکھو مقبول حج کا ثواب لے لو بیوی کے ممین لقبہ دو صدقے کا ثواب لے لو یہ تو ہے میاں بیوی ایک دوسرے کی طرف پیار اور محبت سے دیکھیں اور مسکرائیں تو اللہ بھی مسکراتا ہے یہ تو حدیث ہے میاں بیوی ایک دوسرے سے پیار سے محبت سے مسافہ کریں تو دونوں کے گناہ ایسے جھڑتے ہیں جیسے کہ پانی کندل کھولو پانی کیسا کرتا ہے دھڑ 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 ایسے گناہ جھڑتے ہیں تو نیکیہ ملنا گناہ محب کرانا یہ تو شریعت کا بہت آسان طریقہ ہے ہمارا قبول کرانا اللہ قبول کرے ہم نے قبول کیا بس یہ مشکل ہے اللہ تعالی تقوی والوں کا قبول کرتا ہے بغیر تقوی والوں کی چیزوں کو اللہ قبول نہیں کرتا نیکیہ دے دے گا ایک دعا پڑھاتا ہوں پڑھ لو رب نغفر لی بلی والدیہ بلی المؤمنین یوم یقوم الحساب دیکھیں اتنا پڑھا جس نے بھی پڑھا اس کے اکاؤنٹ میں دنیا بھر میں جتنے مسلمان ہیں اس وقت میں مرد اور تے ان سب کے برابر اللہ نے ان کے اکاؤنٹ میں نیکیہ داخل کرتی آگے یہ ہمارے کاؤنٹ میں نیکیہ اتنا آسان ہے نیکیہ کمانا یہ تو میں نیچے اتر کے بات کرتا ہوں مرنباد علماء نے لکھا ہے کہ آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر قیامت تک کے آنے والے مومنین مومنات انسان اور جنات جتنے ہیں ان سب کے برابر اللہ نیکیہ دے گا میں سب کو چھوڑا سب کو چھوڑا میں کم سے کم پراتے ہوئی پر کسی کا اختلاف نہ ہو یہ بات کرتا ہوں کہ اس وقت میں جتنے مسلمان مرد اور عورتیں ان سب کے برابر ہمارے اکاؤنٹ میں نیکیہ آگے میں میری کوئی کتاب لکھتا ہوں تو سب سے پہلے یہ دعا لکھواتا ہوں ہائی لیکٹ ہائی لیکٹ کر کے تاکہ آدمی کم سے کم ایک مرتبہ تو پڑھ لے کوئی میرا قرآن کے ترجمہ آوے کتاب آوے میں کہتا ہوں سب سے پہلے اسے ہائی لیکٹ ہو آدمی کھولے تو کم سے کمی اسے پڑھ لے اور اس کی فضیلتیہ وہ بھی پڑھ لے اور حدیث کا حوالہ بھی دیکھ لیں کہ کونسی کتاب میں لکھا ہے تو نیکیہ کمانا تو یہ کتنا آسان ہے بنانا لیکن قبول کرانا میں آسان مثال دیتا ہوں آپ کو یہ میرا رمال ہے اس پر معمولی سے پاخانہ لگ گیا اب میلے پاخانہ صاف کیا نہیں اس پر عود لگا رہا ہوں امبر لگا رہا ہوں گلاب ڈال رہا ہوں ایک کلو گلاب ڈال دیا تب بھی پاخانہ ہی غالب رہے گا پاخانہ ہی غالب رہے گا آپ جتنا بھی اوٹ ڈالو لیکن اسے پاخانہ کو میں نے صاف کر دیا پاک کر دیا رمال کو سکھا دیا اور ایک قطرہ اوٹ کا ڈال دیا ایک قطرہ گلاب کا ڈال دیا خوشبو آ جائے گی چمک جائے گئے رمال اسے ترے قبر دل کا حال ہے دل کے اندر اگر رضائل بھرے ہوئے ہیں جتنا بھی نماز کا پانی پہنچاؤ جتنا بھی قرآن کا پانی پہنچاؤ جتنا بھی خیر خیرات پہنچاؤ وہ رضائل ہی غالب رہے گی ہاں اگر اس کو چمکانا ہے دل کو تو آپ دل کو پاک کرو اسے لئے کہتا ہے قلب سلیم جو پڑھا لکھا تبتا ہے سمجھے گا قرآن شریف میں قلب سلیم کا تذکر آیا ہے جو ہمارے پاس قلب سلیم لے کر آئے گا ہم اس کو چمکائیں گے یہ قلب سلیم کا مطلب ہی یہ ہے چپکے چپکے اللہ تعالیٰ سے مانگا کرو اے اللہ ہمیں قلب سلیم عطا فرما قلب سقیم عطا مت فرما قلب سلیم کہتے ہیں صاف سترہ دل اور قلب سقیم کہتے ہیں بیمار دل سقیم کا مطلب ہے بیمار یہ جوڑی ہے قلب سلیم قلب سقیم آج ہمارے پاس قلب سقیم ہے قلب سلیم نہیں ہے جس کے وجہ سے ہمارے دعائیں قبول نہیں ہوتی اگر دعائیں قبول نہیں ہوتی معاملت ہمارے اٹھ کرتے ہیں میرے والد صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے پرائے میں سب کے جل رہے ہیں تیرا کیوں نہیں جل رہا اببہ کہتے تھے کس کا پرائمس بھی جل رہا کس کا بھی جل رہا کس کا بھی جل رہا بیمارے کیوں نہیں جل رہا کچھ کچھ رہا ہے کچھ رہا کچھ رہے کو ہٹاؤ دل کے اندر سے کچھ رہا ہٹاؤ اس کے بعد دعائیں قبول ہوں گی اس کے بعد اللہ تعالی یعنی وہ دعائیں ایسے قبول ہوں گی کہ اللہ پر آدمی قسم کھائے گا اللہ پوری کرے گا سعید اپنے لئے اقص تھے وہ اللہ پر قسم کھاتے تھے قسم ان کے دعائیں ایسے قبول ہوتی تھی تیر بہدف کہتے تھے اللہ پھر چاہیے مجھے کل نہیں پرسو نہیں ایک گھنٹے کا بعد نہیں اتیارت جوئے چھے انا جے مانگو چھو یہ جوئے چھے مارے دعائیں قبول ہو جاتے تھے حدیثوں میں قصے کسی کے لئے بد دعا کرتے تھے بہت مجبور انہیں تو کہتے تھے اللہم محلقو الان اے اللہ اس کو بھی حلاق کر دے تو دیس منٹ ہوتی تھی اس کے مرنے کے اندر دیس منٹ ایک قصہ سنا دوں آپ کو تاکہ سمجھ میں آجائے گی بات انشاءاللہ پہلے تو یہ کہ دل ساپ رکھو گے انشاءاللہ بھائی بیوی کی طرف سے بدگمانی نہیں پارٹنر کی طرف سے بدگمانی نہیں ساتھیوں کی طرف سے بدگمانی نہیں اگر آیا ماں کر دو دل ساپ کر دو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے میرے سامنے ساتھیوں کی شکایت مطلع ہو تاکہ میرا دل ساتھیوں کی طرف سے پاک ساپ رہے یہ حضور فرماتے تھے اس پر میں ایک قصہ سناتا ہوں ساتھیب نبی وققاس کا کتنے بڑے آدمی تھے وہ کہتے ہیں ریاض الجنہ میں بیٹھے ہوئے سب صحابہ بھی ہے سب لوگ کے بھریوں بڑا ہوا تھا ریاض الجنہ ایک آدمی آیا اور اس نے کھڑے کھڑے حضرت تلہ اور زبیر کو گالی دی تلہ اور زبیر کو زور سے گالی دی ریاض الجنہ میں تلہ عیسیٰ ہے زبیر عیسیٰ ہے ساتھیب نبی وققاس نے سنا ساتھیب نبی وققاس نے کہا بھائی تلہ اور زبیر کو تو برا بھلا کہتا ہے میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے اس قبر والے سے سنا ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر تو قریب ہی وہاں اس قبر والے سے سنا ہے تلہ جنتی ہے زبیر جنتی ہے تو گالی مت دے ان کو گالی دے گا تو میں بدعا کروں گا تیرے لئے حلق ہو جائے گا تو اس نے جواب کیا دیا انکلستہ نبی آپ نبی نہیں ہے آپ کے کوئی دعا تھوڑی قبول ہوگی آپ نبی نہیں ہے یہ کہہ کر پھر گالی دی ساتھیب دے گا پاس بڑے پریشان کہہ رجیب آدمی ہے یہ ریاض جنتی ہے سب کے سامنے گالی دے رہا ہے تلہ زبیر کو کہا بس میں بہت ہو گیا اب اگر تنہے گالی دی میں تیرے یہ بدعا کروں گا اس نے جواب نبی نہیں ہے یہ کہہ کر تیسری مردہ بگا لی دی تو ساتھ دب دب اوقات نے کیا کیا دعا کے لئے ہاتھ اٹھائیں اللہم اہلکہم الان اے اللہ اسے ابھی احلاق کر دے ابھی جب یہ بدعا کی تو جو صاحب بیٹے ہوئے تھے وہ گھبرائے انہوں نے کہا بھی ان کی تو بدعا قبول ہوتی ہے تھا بھو کوئی عذاب آیا گا تو کہ ہم بھی اس کے اندر مبتلا نہ ہو ہو سکتا ہے خدا نے کہا دیوار گرے گی زمین فٹے گی پتہ نہیں کیا ہوگا کیسے مرے گا یہ آدمی مرے گا تو صحیح پکا ہے تو صحابہ سب دور چلے گئے ساتھ دردے بھی وقع سے بدعا کر کے چلے گئے وہ بیٹھا رہا وہاں اور گالیاں دیتا رہا چنانچہ کتابوں میں لکھا ہے باب السلام ہے نا باب السلام یہ بہت پرانا دروازہ ہے باب السلام سے لے کر باب البقی تک یہ بقی کا دروازہ ابھی بنایا ہے ان لوگوں نے باب السلام سے لے کر بقی تک کا جو حصہ ہے یہ حصہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زمانی کی مسجد تھا چوڑائی اتنی ہوتی تھی باب السلام سے شروع ہوتی تھی باب البقی پر ختم ہوتی تھی تو حکوبت نے بہت چوڑائی باقی رکھی ہے علماء نے کہا کہ یہ چوڑائی تو ختم مت دور باب السلام پر سلمہ کا مکان ہوتا تھا عبد المتعلیب کی والدہ کا جب پہلے کہیں مرتبہ سلمہ کے قصہ بہت درد بھرا ہے وہ میں بیان کر چکا ہوں یہ عبد المتعلیب کی والدہ تھی باب السلام پر اس کا مکان ہوتا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہلے جب مدین مکہ سے آئے تو اونٹنی وہی بیٹھی تھی باب السلام پر ہی پھر اللہ کا حکم ہوا ہے کہ نہیں آپ کے ٹھہٹنے کے جگہ یہ نہیں ہے آپ جہاں ابو ابن ساری کے مکان پر ٹھہر ہو گئے تو باب البقی پر ابو ابو ابن ساری کا مکان پر تو وہاں سے اٹھ کر پھر وہاں آئی یہ باب السلام تو باب السلام سے ایک اٹھنی بھاگی بھاگی آئی مدین امنو ورکی ناقا مجنونہ ناقا مجنونہ پاگل اٹھنی بھاگی 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 مزد نبی میں داخل ہوں اور داخل ہونے کے بعد سب کے چہرے سننے لگی سب کے سر اس کے پاس بھی پہنچی اور پہنچ کر کتابوں میں لکھا ہے اس کا سر پکڑا اور سر پکڑ کر زمین پر وہی ریاض جنلیہ میں ایسا پٹکا ایسا پٹکا جیسے دھوی گھاٹ پر دھوی کپڑے دھوتا ہے آپ کو دیکھا ہو دھوی گھاٹ پر دھوی مار بار کے کپڑے دھوتا ہے وہ ایسا پٹک پٹکر اس سے ختم کر دیا ایسی دعا تھی ان کی قبول ہوتی تھی اچھا یہ تو ہو گیا ایک قصہ نہیں ہے میں نے آپ کے ایک قصہ سنایا ہے اللہ تعالی دوسری وردہ بل آئے گا تو انشاءاللہ دوسری قصہ سناؤں گا ان کے قصہ بہت ہے حدیثوں کے اندر حضرت عمر بھی ڈرتے تھے بھائے حضرت بدعا مت کرنا ہوئی حضرت عمر نے ان کو بھیجا تھا کسرہ کسر کی طرف ذمہ در بنا کر کبھی اس کی دعا بھی قبول ہوتی ہے بہا جا کے خالی دعا کرے گا تو بھی کام بن جائے گا لیکن اب اگلی بات سنو جنگ جمل جنگ سفین ہوئی صحابہ میں آپس میں اختلاف ہوا ایک طرف سے ساٹھ ہزار صحابہ شہی ایک طرف سے چالیس ہزار صحابہ شہی ایک لاکھ کا مجمع ختم ہو گیا لاکھ عورتیں بیوائیں ہو گئیں سہکڑوں بچے جو ہے وہ یتیم ہو گئے جو ہوا وہ ہوا تو ساتھ اتنی بھی وقت زندہ تھے وہ زندہ تھے اس وقت میں ملتظم پر جا کر دعا مانگتے تھے اے اللہ یہ چیز ختم کر غیب سے کیا آواز آتی تھی قلب سلیم لے کر آو تو دعا قبول ہوتی دلوں کو ساتھ کرو اپنے دلوں کو ساتھ کرو ابھی دلوں میں میل آ گیا جب دلوں میں میل آتا ہے دعایں قبول نہیں ہوتی دلوں میں میل آتا ہے نمازیں قبول نہیں ہوتی مولانا تھانوی رامت اللہ علیہ بھی لکھا ہے کسی کے دل میں حسد ہو بغض ہو وہ جتنی نماز پڑھے گا نماز قبول نہیں ہوگی نیک کے ملے گی فرض اتر جائے گا حسد تھانوی میں لکھا ہے فرض اتر جائے گا لیکن جو انقلاب آتا ہے دنیا کے اندر میلے دل والوں کے ساتھ انقلاب نہیں آیا کرتا ادھر ادھر کی بات نہ کر مجھے یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا مجھے رہزن سے گلا نہیں تیری رہبری کا سوال ہے آہ کس کی جستجو آوار رتی ہے تجھے راہ بھی تو رہبر بھی تو رہ رو بھی تو منزل بھی تو سبق پھر پڑھ صداقت کا شجاعت کا عدالت کا لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا اللہ امام منایا گا لیکن یہ سبق پڑھنا پڑے گا اس لئے اپنے دلوں کی دنیا کو آباد کرو اپنے دلوں کو سام رکھو بیوی سے بچوں سے پارٹنر سے بھائی سے ساتھیوں سے میلے دل کے ساتھ مشورہ میں مت بیٹھو کہ میرے نسیت یاد رکھنا دل ساف کر کے مشورہ میں بیٹھو آپ کے اس مشورے کے اندر خیر اور برکت ہو یہ بہت گہری بات نندہ سنوالوں کو سمجھا رہا ہوں میں سمجھ رہا تھا کہ نندہ سنوالوں کو کیا سمجھاؤں ہر آدمی کے اقل میں عیار ہوتا ہے سمجھانے کا لیکن اللہ نے دل میں ڈالی گئے نہیں چہرے ذرا سمجھدار ہیں یہ بات سمجھ جائیں گے اس لئے گہری بات سمجھا رہا ہوں کسی جگہ پر میں جاؤں میلے دل کے ساتھ جاؤں گے تو اللہ کے یہاں آپ کا کوئی مقام نہیں اس لئے اقبال کیا کہتے تھے اقبال جہ بہت رو رو کے کہتے تھے یہ کہتے تھے کہ بھئی نماز تو ہم پڑھتے ہیں اللہ میں اقبال کہا کرتے تھے کہ بھئی نماز تو ہم پڑھتے ہیں لیکن یہ کہ پتہ نہیں قبول بھی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے قبول بھی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی لیکن کس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جہاں میلہ دی لے تو نماز کیوں پڑھنا بھائی شیطان جہاں نا وہ تو بہت شہر آدمی ہے نا شیطان کے پاس چالا کیا بہت ہے وہ اسے چالا کی کی وجہ ست نہیں چاہیا کہ شیطان کے پاس چالا کیا بہت ہے اور وہ اس شہر ان کو گیا رجیم بنا رجیم مردود بنا کام کرنا ہے میرے والد سب رحمت اللہ علیہ کے پاس سے قاجمی آیا حضرت ایک بات کرنا چاہتا ہوں اببہ نے کہا کہو حضرت تنہائی میں کہنا چاہتا ہوں ارے بھئی تنہائی میں کتنی بات کرو گے میں بیمار آجمی ہوں جو کہنا ہے کہہ دو میں جواب دے دوں گا بہت ہے میں چلے میں نہیں جاتا ہوں اس لیے کہ اخلاص نہیں ہے بغیر اخلاص کی چلے میں کیوں جاؤں تو اببہ نے کہا بغیر اخلاص کی بھی چلے لگایا کر بغیر اخلاص کی بھی چار مہینے لگایا کر اور چل چلے اور چار مہینے لگا کر اللہ سے اخلاص مانگ تو آئے گا نکلے گا یہ نہیں تو کیا آئے گا اخلاص تیرے پاس ریاکاری کے لیے تو جاتا ہے نہیں جاتا جاتا ہوں ریاکاری کے لیے نکل لیکن نکل اور اللہ سے کہہ اللہ ہوں گربڑ چھو خراب مانت چھو میں نے سارو کر میں نے سارو کر اللہ تعالیٰ تینے سارو کر سے پڑ تو نکلے گا یہ نہیں تو آجا ہوگا تو تو آدمی یہ کہہ کہ نماز نہ چھوڑے کہ محلی صاحب نے کہا اگر حسد ہو تو نماز قبول نہیں ہوتی نہیں آپ پڑو حسد کے ساتھ بھی پڑو لیکن اللہ تعالیٰ سے چھکے چھکے خلاص مانگو قبولیت مانگو قبول استگرچے ہنر نیست اور روتے رو روتے رو یہ لیلہ مجنون کے قصہ آپ نے سنا ہوگا میں نے تفصیل سے میرے کتابوں میں لکھا ہے یہ مجنون لیلہ یہ ایک مرتبہ مجنون بہت رو رہا تھا یہ اببہ بھی سناتے تھے مجنون کے اندر بہت رو رہا تھا تو عبداللہ ابن عمر جو تھا یہ مجنون کے دوست تھے مجنون اور عبداللہ ابن عمر کے دوست نہیں تھی تو عبداللہ ابن عمر نے حضرت عمر سے کہا اببہ کہ لیلہ مجنون کا نکاح کرا دونا تاکہ معاملہ یہ ختم ہو جاوے معلہ ایک جگہ ہے وہاں مدینہ منورہ سے جب تبرک جاتے ہیں تو پہلا خیبر آتا ہے بعد میں مدائنہ سالح آتا ہے بعد میں یہ معلہ آتا ہے معلہ یا لیلہ مجنون کا گاؤں اب اس وقت میں انہوں نے تو بہت دھمل کر دیئے وہاں وہاں بڑے بڑے ارپڑ بنا دیئے وہاں سے ویت المقدس قریب ہے اسرائیل قریب ہے یا وہاں سے رسڑ کے نکال لی وہاں جو بھی کیا ان لوگوں نے لیکن اصل لیلہ مجنون کا گاؤں جو ہے وہ معلہ ہے اور ہمارے سفر وہاں ہوتے رہتے تھے ہم جب جاتے تو معلہ میں بھی ہم بیان کرتے مدائنہ سالح جہاں سالح علیہ السلام کی اٹھنے کا قصہ ہوا وہاں بھی بیان کرتا اور یہاں معلہ میں بیان کرتا اور پھر ہم تبوک جاتے یہ ہمارے سفروں کی ترتیب ہوتی تو ایک مرتبہ ہم گئے تو ایک بڑے میاں ہمارے ساتھ تھے اندوستان کے میں نے کہا چچا معلہ میں آگئے ہم اچھا کیا مطلب معلہ کا میں نے کہا لیلہ مجنون کا گاؤں ہے اچھا لیلہ مجنون کا گاؤں تو وہ لیلہ کا گھر کہاں ہے بتاؤں مجھے کہہ رہے ہیں میں نے کہا چچا اتنے سالوں سے لیلہ کا گھرکار رہے گا نہیں نہیں مولی صاحب وہ لیلہ کون سے گلی میں رہتی تھی میں نے کہا چچا کبھی کبھی باسی کڑی میں بھی اُبال آ جاتا ہے میں نے کہا چچا اتنے سال ہو گئے لیلہ مجنون کے چسے کے اور اس کی داستان کتابوں کے اندر موجود ہے تو عبداللہ ابنی عمر میں اپنے اببہ سے کہا تھا حضرت عمر سے اببہ بہت معاملہ گھر بڑھو چلائے ان دونوں کا آپ شادی کرا دو تو عزت عمر نے کہا اچھا چلو میں شادی کرا دیتا ہوں یہ عزت عمر میں کہا بلاؤ مجنون کے اببہ کو بلاؤ اور لیلہ کے اببہ کو بلاؤ اب حمیر المومنین تھی عزت عمر سال ترتیب چلائی ہے عزت عمر میں باقیتہ بلائے ان لوگوں کو کہ چلو میں شادی کراتا ہوں دونوں کی تاکہ یہ عرب سے اصل اس کا نام مجنون نہیں تھا اس کا نام تھا قیس اس کا نام تھا قیس لیکن کیا ہے کہ اس کا نام مجنون رکھا حضرت حسن نے حضرت حسن کا جب معاملہ امیر معاویہ کے ساتھ ٹھک ٹھک ہو گیا اور سب لڑائی ختم کر دی حسن نے بے مجھے کوئی لڑائے بڑائے نہیں کرنی ہے سالہ نہ تم مجھے اتنا پیسے دے دینا بات ختم ہو گئی لڑائی جنگ ختم ہو گئی بات میں حضرت حسن یہ شکریہ کے طور پر عمرے کے لئے جانے لگے کہ میں جا کر شکریہ دا کروں اللہ کا کہ چلو جنگ ختم ہو گئی سامنے سے ایک قیس آ رہا تھا ملاقات ہوئی تو امام حسن نے کہا بھائی خیس کیسی طبیعت ہے کیا ہے کیا نہیں ہاں اچھا ہو یوں کہ میرا فیصلہ سنا تو نے یوں کہ کچھ گھنک تو پڑی ہے کیا فیصلہ کیا آپ نے بھئی میں نے فیصلہ کیا سب کچھ جو ہے امیر معاویہ کو دے دیا ساری زمینیں ساری برو بڑیاں سب تم نے دو سالہ نہ خالی مجھے اتنا دے دینا کوئی لڑائی بڑے اپنے کو کرنی نہیں ہے میں نے ٹھیک کیا ہے کیا نہیں تو قیس جو تھا نا اس نے کہا کہ نہیں ٹھیک نہیں کیا آپ اتنی ساری زمینیں آپ نے جو ہے امیر معاویہ کو دی اچھا کیا کرتا تو ٹھیک ہوتا بلے آپ لیلہ کو دی دیتے تو مجھے خوشی ہوگی اس پر حسن نے کہا انتہ مجنون یہ نام مجنون کا وہاں سے پڑا ہے اس پر کہا وہ کیا گی اتنا سارا تم نے مال اگر معاویہ کو دے دیا میرے لیلہ کو دے 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 تو میں اچھا سمجھتا آپ کو اس پر کہا انتہ مجنون تم مجنون ہے تب جا کرنا پڑا یہ بہت روتا تھا اب ازر دنبر نے کیسے نکاح کی بات چلائی انشاءاللہ بات میں بات سمجھاؤں گا ابھی مجھے ایک مضمون پورا کرنا ہے اس کو چنانچہ میرے اببہ فرما دیتے ایک مرد بہا رو رہا تھا تو یہ عبداللہ ابنے پر پہنچ گئے بھئی اتنا کیوں روتا ہے مجھے لیلہ کے لئے روتا ہوں جاتا عبداللہ بھی نہیں ہوا دھپ ماری تیری عقل بھی ہے کہ نہیں ان کے دوستوں میں سے تھا تیری عقل بھی ہے کہ نہیں یہ کیا کر رہا ہے تو اب وہ بہت رونا شروع کیا اور ایک جملہ کہا اے اللہ میں نے تُس سے جو مانگا تُو نے مجھے دے دیا نہیں ملی تو لیلہ ہی نہیں ملی بھئی نہیں ملی تو لیلہ ہی نہیں ملی تو پھر غیب سے آواز آئی خوش نمائد نالے شبہائے تو خوش نمائد نالے شبہائے تو زو قہ دارم بزاریہائے تو خوش نمائد نالے شبہائے تو زو قہ دارم بزاریہائے تو اے مجنون تیرے راتوں کا رونا مجھے بہت پسند ہے اگر لیلہ سے تیری ملاقات کرا دنگا دوارے سامنے کون روئے گا تو روتا جا میں دیکھتا جاؤں تو روتا جا میں دیکھتا جاؤں تبا کہتے تھے اگر ہم رو رہے ہیں ہمارے کام نہیں بن رہے ہیں سمجھ لو کہ اللہ ہم سے راضی ہے اللہ کہہ رہے گا اور رو اور رو اور رو خسنمہ آید نالے شبہائے تو زوقہ دارم بزاریہائے تو مجھے تیرا راتوں کا رونا بہت پسند ہے آدمی اللہ کے سامنے روتا جائے ایک آسو آدمی بہا دے حدیث شریف میں آتا ہے کہ عبدی حدیث کے جملے بھی کتنے پیارے ہیں اے میرے پیارے گنہگار بندے لَو بَلَغَ ذُنُو بُقَانَاً السَّمَا تیرے گناہ آسمان اور زمین کے درمیانی حصے کو گناہوں سے بھر دے اتنے گناہ ہو جائے کہ آسمان آسمان کے چھتوں تک تیرے گناہ پہنچ گئی اتنا بڑا گنے گار تو کوئی نہیں ہو سکتا آدم علیہ السلام کے زمان جمعانے سے لے کر انسان اور جنات گناہ کرنا شروع کریں اتنا گناہ نہیں ہوگا کہ آسمان کے چھتوں تک گناہ پہنچ جائے لیکن حدیث کے جملے کیا لَو بَلَغَ ذُنُو بُقَانَاً السَّمَا تُو اتنا گناہ کرے اتنے گناہ کرے کہ آسمان کی چھتوں کو تیرے گناہ چھونے لگے میری عزت کی قسم میرے جلال کی قسم ایک ندامت کا آنسو بہا دے گا ایک 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 ندامت کا آنسو چھپکے سے بہا دے گا میں تیرے سارے گناہ حکم آف کر بھو گا بادہ ہے یہ بادہ کیا خوشحالی والی زندگی گزارنا چاہتے ہو نندہ سنوالوں استغفار بہت کرو قرآن میں استغفار کرو اللہ خوشحالی والی زندگی دے گا اڑتے بیٹھتے اے اللہ مجھے ماف کر دے اے اللہ مجھے ماف کر دے لگے رہو لگے رہو دیکھو اللہ تعالیٰ دنیا کی تقدیر بدل رہا ہے اس وقت میں دنیا کی تقدیر اللہ بدل رہا ہے ہندوستان کی تقدیر بھی اللہ بدل رہا ہے تو اس وقت میں کیا کرنا فَفِرُوا إِلَى اللَّهِ اللہ کی طرف دوڑو اللہ کی طرف دوڑو کچھ پتا نہیں کیا سے کیا حال ہو جائے اپنے ایمان کی حفاظ اللہ سے مانگو معافی مانگو قرآن پڑھو درو شریف پڑھو استغفار پڑھو اڑتے بیٹھتے جو ہے ہر وقت تک حق نہیں ہوتا ہے آپ کی دکان ہے ہر وقت تک حق نہیں رہتا ادھر تک اچھک کرو کبھی سمان اللہ پڑھو الحمدللہ پڑھو کبھی اللہ الہ الا اللہ پڑھو کرو گے انشاءاللہ بھائی میرے والد صاحب رامت اللہ لے ایک بہت پیاری مثال دیتے تھے اللہ ان کے قبر کو نور سے منمر فرمائے ان کے درجات کو بلند فرمائے کہتے تھے بیٹا یونوس اگر جو ہے ہم دین پر چلیں گے اللہ کے حکامات کو پورا کریں گے اور اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سنتوں پر چلیں گے تو نعمتوں کی مسلح دھار بارش اللہ جنت میں کرے گا اور نعمتوں کی بوندہ باندی ٹیپا ٹپیے گئے لے وہ دنیا میں اللہ کرے گا دنیا میں اللہ عزت دے گا دنیا میں اللہ مقام دے گا دنیا میں اللہ خوشحالی دے گا اللہ کا بادہ ہے اور مسلح دھار بارش یہ کہتے ہیں کہ جنت میں ہوگی ادنا سے ادنا درجے کے جنتی کو اللہ تعالیٰ اس دنیا سے دس گناہ بڑی جنت دے گا ادنا سے ادنا درجے کا ہے ادنا سے ادنا درجے کے جنتی کو اس دنیا سے دس گناہ بڑی جنت اور توہر ریسپشن میں کھڑی ہوگی ویلکم کہنے کے لیے تو روایتوں میں آتا ہے چالیس سال تک کھڑا کھڑا دیکھے گا کتنے سال بھائی چالیس سال دنیا کے چالیس سال نہیں وہاں کے چالیس سال دنیا کا کوئی ساتھ پتا وہاں چلے گا نہیں وہاں کے چالیس سال کھڑا کھڑا دیکھ رہا ہے اتنے خوبصورت ہوگی کہ وہ قریب جا نہیں سکتا رخصارے دیکھ رہا ہے دل دیکھ رہا ہے وہ اگر پانی پئے گی تو ہمکم سے پانی نکلتے ہو نگلتے ہوئے دکھائی دے گا دور کھڑا ہوا چالیس سال دل دکھائی دے گا اور دل کے اندر اس کے شوہر کی محبت بطور پہمانے کی دکھائی دے گی یہ نعمت اللہ نے تیار کر رکھی ہے چالیس سال تکھڑا کھڑا دیکھ رہا دل دکھائی دے گا اور دل کے اندر سے آواز آئے گی I love you یہ جو دنیا میں زبان بھونتی ہے وہ تو جھوٹ بھی بولے صحیح بولے بلد بھی بولے دل کے بھی جھوٹ نہیں بولتا دل کہے گا I love you مجھے تو اس سے محبت ہے چالیس سال چالیس سال ہو گئے دھانی تر والی اوپر یہ بھور ہوگی وہ کہے گی یا عبدم من عباد اللہ اے اللہ کے بندوں میں سے ایک بندے میرا بھی کوئی حق ہے کہ نہیں تو نے چالیس سال تو اس کو دیکھنے میں گزار دیئے تو میری طرف تو دیکھ یوں دیکھے گا چالیس سال گردن میں تکلیف نہیں ہوگی آنکھوں میں سے پانی نہیں نکلے گا اور دیکھ رہا ہے کھڑا کھڑا اور اس کے دل میں سے بھی آواز آ رہی ہے I love you مجھے توس سے محبت ہے اسی سال ہو گئے اب بھائی طرف والی اور کہیں گی یا عبدم من عباد اللہ اے اللہ کے بندوں میں سے ایک بندے میرا بھی کوئی حق ہے کہ نہیں ہے اب بھائی طرف والی کو دیکھ رہا ایک سو بیس سال حدیثوں میں آتا ہے صرف دیکھنے میں گزریں گے صحبت الگ پیار الگ میعہ بیوی کے تنہائیوں کے باتیں الگ اور وہ جو ہورے گانا سنائیں گی وہ الگ میعہ پر کوئی سننے نہیں سکتا حدیثوں میں گانے آتے ہیں وہ گانے سنائیں گی اور یہ بیٹھا ہوا سنے گا یہ نعمتوں کی مسلطہ درباریش ہے ایک سو بیس سال اور تھکے گانی آپ اپنی مسجد سے باہر نکل جائیے اور باہر آپ کی موٹر سائکل کھڑیے آپ صرف چالیس منٹ کھڑے کھڑے موٹر سائکل کو دیکھو آپ انشاءاللہ موٹر سائکل کو دیکھو گے اور لوگ انشاءاللہ آپ کو دیکھیں گے کہ پتہ نشو تھے یہ گانڈوں تھے وہ موٹر سائکل دیکھو چالیس منٹ اور اس کے آنکھوں میں سے پانی آئے گا وہ الگ وہاں چالیس سال ایک ہرپے دیکھے گا چالیس سال اس کو چالیس سال اس کو ایک سو بیس سال ہر لائن کے خواہش اللہ پوری کریں گے قرآن پڑھ کر اللہ سنائیں گے بتاؤ کتنا مزا آئے گا اللہ سلام کریں گے بتاؤ کتنا مزا آئے گا جنت میں کوئی تشکیل کے لیے نہیں آئے گا جنت میں نماز کی چھٹی جنت میں تین چلی کی بھی چھٹی جنت میں مزد واجبہ کی بھی چھٹی جنت میں مشوری کی بھی چھٹی جنت میں ڈاڑی کی بھی چھٹی جنت جرد مرد مقحلی جنت میں سرما لگانی کی ضرورت نہیں آکے سرما کی ہوگی جنت کے اندر آئینی کی ضرورت نہیں وہ ہورے جو ہوں گی ان کے چہرے کے اندر اپنا موہ جکھائی دے گا کسی قسم کی قصر جنت کے اندر عورتوں کو کھانا پکانی کی ضرورت نہیں مردوں کو دکان بھولنے کا بھگر نہیں کوئی ٹینشن ہی نہیں جنت کے اندر سورج کی بھی چھٹی اور رات کی بھی چھٹی یہ سورج ہے لہا سورج اللہ نے اللہ اس کو پکڑ کر جہنم میں ڈال دیں گے اور اعلان کریں گے اپنے ہاتھ میں لیں گے اے سورج کے پجاریوں تم اس کو پوچھتے تھے یہ دکھو تمہارا اللہ ہے میں اسے جہنم میں ڈال رہا ہوں لا یارون افیہ شمسن والا زمحری راک دن بھی نہیں اور رات بھی نہیں تو کیا ہوگا فجر کی نماز کے بعد سے لے کر تولے آفتاب تک جو وقت ہوتا ہے وہ وقت جنت میں ہوگا ارے بتاؤ جنت میں جانا ہے نہیں جانا اتنا آسان ہے بڑی بڑی نعمت اللہ دیار کر رکھی قد دیا جائے گا کتنا آدھو علیہ السلام کا قد ساڑھ ہاتھ ہر مسلمان اور عمر یہ کہ خالدی رکھی آبادہ ہمیشہ جنت والے جنتی لوگ مریں گے نہیں بیمار نہیں ہوں گی جنت میں ٹویلیٹ نہیں بیت الخلاق کہیں لکھیلو نہیں ملے کہ مردانا زنانا مردانا زنانا مردانا زنانا انگلیس میں کہتے ہیں مردانا زنانا عربی میں کہتے ہیں کہ رجال لیسا گجراتی ہوں لیکن گجراتی آتی نہیں ہے تو جنت کے اندر ٹویلیٹ نہیں کیوں کہ جنت والے جب بہت کھائیں گے خوشبودار ڈکار نکلی کھانا حضر خوشبودار پسی نہ نکلا کھانا حضر بیماریاں نہیں آئیں گی وہاں وہاں کینسر نہیں ڈائیویڈیس نہیں کچھ ہوئی نہیں اور سب سے زیادہ خوشی کا دن وہ دن ہوگا جس دن اللہ تعالیٰ ایک میدان میں جمع کر کے اللہ خود ہمیں سلام کریں باقیدہ باتیں کرنے کے لئے بلائیں گے اللہ تعالیٰ کہ بلاؤ دعوت کریں گے اللہ تعالیٰ حدیثوں میں آتا ہے کہ اب دعوت چلے گی جنتیوں کی سب سے پہلے دعوت کون کر رہے گا آدم علیہ السلام سوارے جنتیوں کی دعوت پھر نو علیہ السلام یہ آخر باری آئی گی حضر صلی اللہ علیہ السلام کی حضر صلی اللہ علیہ السلام دعوت کریں گے چلو بھی آج حضر صلی اللہ علیہ السلام کی طرف سے دعوتیں سب جمع ہوں گی پھر آخر میں اللہ تعالیٰ جبریل علیہ السلام سے کہیں گے جبریل سب نے اپنے دسترخال بچھائے اب چلو میرا دسترخال لگا یہ آخر میں اللہ کی دعوت ہوگی اللہ تعالیٰ کہیں گے میرا دسترخال لگا چنانچہ دسترخال لگے گے کہ اعلال ہوگا جنت کے اندر فلا تاریخ کو فلا دن فلا وقت میں اللہ کی طرف سے دعوت ہے سارے جنتی مرد پہنچ جائیں عورتیں نہیں گھر جا کر سنا مت دینا بھائی فنہ ندہ سن میں آنا بل ہو جائے گا میرا عورتیں نہیں رباہت میں آتا ہے عورتوں کے دعوت نہیں ہوگی صرف مرد رجال تو سارے مرد خوش ہو جائیں گے اور عورتوں کو کیا کہیں گے جو اللہ نے ہماری دعوت کری چھے تمہاری نتی کری اللہ نے ہماری دعوت کری چھے آج آپ پیپر آقاگڑی آوی چھے نے تو ہمیں لگے لو چھے خالی مرد جاوے عورتوں نہیں آوے ہجے کر کے لکھا ہوگا ہجے کر کے باڑیوں نہیں آوے عورتیں نہیں صرف مرد سارے مرد جماعوں کے کتابوں میں لکھا ہے ہر ایک کا نام اس کے کرسی کو بھی لکھا ہوگا جو میدان میں جائیں گا کسی حواجاز میں جاتے ہیں تو بورڈنگ پاس ہوتی ہے نمبر دیکھتے ہیں لیکن سٹھ ڈھونڈنے پڑتی ہے وہ سٹھ ڈھونڈنے نہیں پڑے گی جا داخل ہوا وہ سٹھ خود آواز کر کے پکارے گے عبداللہ بھائی آوی جاؤ آوی جاؤ عبداللہ بھائی عبدالرمال بھائی محلی صاحب آوی جاؤ آوی جاؤ تمہاری سٹھیں گی آشے خود سٹھ کے ہی گی اب سارے کے سارے جب بیڑ گئے میدان میں تو جبریلی اللہ علیہ السلام جو ہی سپیکر ہوں گے سمجھ گئے نہیں سپیکر سب دیکھ رہے ہیں اللہ پاک سب آگے میں کیا پیش کروں تیرے بندے سب آگئے ہیں سب جواب کتاب میں جکھا ہے جنت کے اندر کوئی مرد بچے گا نہیں صاحب آجائیں گے آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے جنت ہی ہیں انشاءاللہ ہم بھی جائیں گے انشاءاللہ بھائی تو اللہ تعالیٰ جواب دیں گے جبرل پوچھیں گے کیا ویریٹی رکھوں تو اللہ تعالیٰ کیا کہیں گے فک کی ہو فک کی ہو فک کی ہو کا مطلب یہ پہلے فل کھلاو تو پہلے فل کی ویریٹی آئے گی ہمارے یہاں فل آخر میں آتے ہیں اور وہ بھی کٹے ہوئے آتے ہیں ہمارے کٹ کے رکھتے ہیں یہ مہمانوں کے خلاف ہے فل جو ہے ثابت رکھنے چاہیے اور چاکو رکھ لو اس کو جیسا کٹنا ہوگا ویسا کٹ کے کھائے گا فک کی ہو اب سارے گزارے فل سب کے سامنے فل کھا چکے جبرل اللہ علیہ السلام کہیں گے ثُم مَا مَادَا اللہ پاک فل کو کھا لیے اب کیا یہ کہا وَسْقُوہُم وَسْقُوہُم کا مطلب جوس پلاؤ اب جوسری ویریٹی جوس اللہ پاک جوس بھی پی لیا اب یہ کہا اتعیموہم اب کھانا کھلاو ہمارے پہلے کھانا آجاتا ہے اور جنتی دعوت کیا پہلے فل بعد میں جوس بعد میں جو ہے کھانا اللہ پاک کھانا بھی کھا لیا اب یہ کہا وَقْسُوہُم انہیں ایک ایک جوڑا ہدیے میں پیش کرو ہدیے میں ایک ایک جوڑا کپڑے گا اللہ کی طرف زائے گا لکھاوہ ہوگا مِن الرَّحْمَان الَعِبَادِ الرَّحْمَان اتنا قیمتی وہ کپڑا ہوگا ایک دورے کی قیمت آسمان اور زمین کے خزانے مل کر عدا نہیں کر سکتے سب کو ایک ایک جوڑا اللہ پاک جوڑا بھی دے دیا اب تاعت ترو ہوں اب انہیں خوشبی او دو تو وہاں کے خوشبو پاؤ تولہ چارلین ہوں ہمارے چھوٹے دیٹے پاؤ تولہ ہوتے ہیں پاؤ تولہ چارلین پاؤ تولہ مجموعان پاؤ تولہ یہ یہ دھمالوانی ہوگی وہاں اوڑ کا کنٹر گلاب کا کنٹر امبر کا کنٹر موشک کہا کنٹر اصل تو یہ چاریتر ہیں باقی تو سب دھمال ہے وہ دھمال ہے وہ ایتر نہیں ہوتے اوڑ اصلی والا لاکھ روپیہ تولہ پچاہ ہزار روپیہ تولہ یہ اصلی اوڑ ہوتے ہیں اور جس کی روح جتنی پاک ہوگی اس کو اتنا اوڑ پسند ہوگا یہ علمان نے لکھا ہے گلاب روح الورد اسی طریقے سے عمبر موشک کنٹر اور اس پر لکھا ہوا ہوگا من الرحمان اللہ عباد الرحمان من الرحمان اللہ عباد الرحمان تو جنت کی ورائیٹی کتنی ہوئی بھائی اول فکیہم فل دوسرے نمبر پر جوس تیسرے نمبر پر کھانا چوتھے نمبر پر کپڑا اور پانچوے نمبر پر خوشبو عرب جب ہماری دعوت کرتے ہیں وہاں جدہ میں ریاض میں مکہ میں مدینہ میں پروگرام تیہ ہوتا ہے جس آپ کے آنا تیہ ہوا وہ مجھے فون کر کے پوچھتے ہیں کہ شیخ آپ کے لئے آپ کے گھر والوں کے لئے کیا بناوے ہم میں نے کہا جنت والی دعوت وہ سمجھ جاتے ہیں طیب 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 میں نے کہا چاول مت کھلا نا چاول جنت میں نہیں ہوں گے میں نے کہا تم نے پیدا کیے ہیں میں نے کہا دیافت و جنہ تایہ تو ان کو حدیث معلوم ہے ہمیں یہ حدیث معلوم نہیں ہے ہمارے مجھ میں کو ہمارا کوئی خاص آدمی ہوتا ہے اب جو ہے کہ وہ لوگ سمق سننے لگے جوڑ ہونے لگا تعلقات ہوئے کوئی خاص آدمی ہو تو پوچھتا ہے مولانا کیا میں نے کہا تمہیں میرا جنت کا بیان سنا ہے کی نہیں سنا ہاں سنا ہے تو جنت کی دعوت معلوم ہے کی نہیں تو اس کو یہ کا معلوم ہے میں نے کہا جنت کی دعوت کھلا ہی ہوگا پہلے بھل پھر جوز پھر کھانا پھر کپڑا کپڑا دینا ہو تو دینا نہیں دینا پھر ایتر اب ایتر بھی مل گیا تو اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ اب کیا پوچھو ان سے کیا رائی ہے ان کی جبریل سلام پوچھیں گے بے کھانا ہو گیا جوز پی لیا کپڑے کھانا بھی کھا لیا اور تمہارا جو ہے کپڑے بھی مل گئے ایتر بھی مل گیا اب تمہاری کیا خواہش ہے تو ہم کیا کہیں گے جبریل ایک ریکویسٹ ہے بتاؤ جو کہا کہ ہماری کچھ کچھ تمنایں ہیں جب جنت میں پوری نہیں ہوئی ہے ہم وہ پوری کرنا چاہتے ہیں اچھا بے اللہ تعالیٰ کے بھی اوفر ہے ان سے پوچھو یہ جو کہیں گے میں دوں گا کیا خواہش ہے تمہاری بتاؤ جنتی کیا کہیں گے ہم جرا مشورہ کر کے جواب دیں گے مشورہ ماں بھی ہوگا یہ خبر رکھنا شورہ کی جواب ماں بھی ہوگی مشورہ یہ حدیث کے جملے ہیں مذہب نہیں ہے تو بڑے بڑے علماء مشورہ مطلب ہمارے علماء ہمارے بڑے ہمارے جو کہانے پیر حضرات ہم مشورہ کریں گے چنانچہ لوگ بیٹھیں گے وہاں اس میں علماء بھی ہوں گے متقی لوگ ہوں گے سب بھے سب کچھ مل گیا اب اللہ سے کیا ڈیمان کریں تو مشورہ میں یہ تے ہوگا سب کچھ ملا لیکن ایک چیز نہیں ملی ہے یہ کیا نہیں ملی کیونکہ اللہ کو ہم نے دیکھا نہیں ہے ہماری خواہِش ہے کہ اللہ کو دیکھیں ہماری تمنع ہے جبریل علیہ السلام کہیں گے اللہ بھائی کہ آپ کو دیکھنی کے خواہش ہے تو فرما اللہ تعالی کہیں گے بہت اچھا یا جبریل ارفعیل ہجاب یا جبریل پردہ ہٹا ستر نورانی ہجاب ہٹائے جائیں گے ستر ہزار ستر ہزار نورانی ہجاب ہٹائے جائیں گے ایک پردہ ہٹا دوسرا ہٹا دوسرا ہٹا ہزار دو ہزار پچیس ہزار ستر ہزار نورانی پردے ہٹائے جائیں گے اور اخیر مجھے پردہ ہٹے گا اللہ تعالیٰ کو ہم دیکھیں گے اور اللہ تعالیٰ سب سے پہلے ہمیں سلام کریں گے السلام علیکم یا اہل الجنہ یہ اللہ کہیں گے کتابوں بھی لکھا ہے اللہ کو دیکھیں گے تم جنت میں موت نہیں ہے جنت میں موت ہوتی تو اللہ کو دیکھتی کلیج بھڑ جاتے آتی مر جاتا لیکن جنت میں موت نہیں ہے اللہ تعالیٰ خود سلام کریں گے السلام علیکم یا اہل الجنہ یہ مطلب ہے سلام قولا من رب الرحیم سلام قولا من رب الرحیم سورہ حسن میں ہے نا کہ اللہ سلام کریں گے ہم کو تو ہم اللہ کا والے کم سلام نہیں کہہ سکتے بھی والے کم سلام تو میرے اور آپ کے لئے اب اللہ نے سلام کیا تو سلام کا جواب کیا دیں گے ہم میں آپ کو سکھا دیتا ہوں تاکہ جنت میں جو ہے جنت میں جائیں گے تو آپ کو زیادہ تکلیف نہ ہو اللہ کو ہم کہیں گے جواب میں اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یاد الجلال والاکرام اے اللہ سلام تو آپ ہے سلامتی تو آپ کی طرف سے چلی ہے اے اللہ یہ ہم جواب دیں گے اللہ کو پڑو میرے ساتھ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یاد الجلال والاکرام یہ جنت میں جواب دیں گے اب ہو گیا جواب اب جو ہے اللہ کو دیکھ بھی لیا اللہ کا دیدار بھی کر لیا پھر ہم کہیں گے اللہ مات جنت میں آج ہی گیا اچھا میں نکار دیئے مت تو ہم نے ہاں ایانا بیوزو جلا پاسپورٹ برابر یو ہوئے گا ایانا دی نکڑو اللہ کیا کہیں گے آج میں تم سے خوش ہو گیا اب کبھیلو تم سے ناراض نہیں ہوں گیا آج میں نے تم کو جنت میں داخل کر دیا جنت کے وزہ دے دیا اب کوئی میں نکالے گا نہیں تم کو اب تم کو بڑاپا نہیں آئے گا اب تمہیں قسم قسم کے کوئی تکلیف نہیں ہوگی تمہارے بال زائد بال نہیں ہوں گے بغل میں سے بدبو نہیں موہ میں سے بدبو نہیں سر میں سے بدبو نہیں تمہیں خوش میں لگانے کے ضرورت نہیں ہے جنت کی مٹی جو ہے خود خوش میں بن کے لگی یہ تو ہو گیا اللہ نے کہہ دیا کہ میں خوش تم خوش کچھ لوگ کھڑے ہوں گے اللہ پاک چھوڑے پرائیوٹ بات کرنی چھے تمہارا پرائیوٹ بات کرنی چھے سارا مگمہ جنت کی ہوگا اور کچھ لوگ ایک وہاں سے کھڑا ہوگا ایک وہاں سے کھڑا ہوگا اللہ پاک کچھ پرائیوٹ بات کرنی ہے لیکن سب کے سامنے کرتے ہوئے شرم آتی ہے اللہ کہیں گے آگا سامنے بٹھائیں گے اللہ تعالیٰ اللہ کہیں گے قریب آؤ کیا کہنا چاہتے ہیں تو وہ کہیں گے کہ اللہ پاک ہم جو ہے پہلے جہنم میں گئے تھے اور جہنم میں سب جنت میں آئے ہیں لیکن تیرا قانون یہ ہے کہ جو جہنم میں جا کر جنت میں آئے کہ ایک تختی لگا دی جاتی ہے اس میں ہی لکھا ہوتا ہے کہ جہنم نے مزا چاکھی میں پچھے جنت میں آگی ہو چھے آئے تو اللہ پاک وہ تختی ہم جنت میں جہاں بھی جاتے ہیں لوگ تختی دیکھتے ہیں ارے تو جہنم میں گیا تھا ارے تو جہنم میں گیا تھا ساپ کیسے تھے ماہ کے پہاڑ کیسے تھے ماہ کے بچھو کیسے تھے اللہ پاک جواب دے دے دیتے ہم تھک گئے اور ہمیں شرم بھی آتی ہے لوگوں میں ہمارے اپ کھلتا ہے جہنم میں جا کر آئے ہیں اللہ پاک ہماری تختیہ تو ہٹا دی بس اتنا تاکہ ہمیں شرم نہ آئے بس سبج میں آئے نہیں آئے تو اللہ تعالیٰ جیب علیہ السلام سے کہیں گے ان کے تختیہ ہٹا دی کہ تختیہ وہاں سے ہٹ جائیں تاکہ انہیں شرم نہ آئے جن اللہ پاک ہمیں جنت میں چلنا پھرنا ہوتا ہے لیکن یہ شرم کی وجہ سے جاتے نہیں کہ جہاں جائیں گے لوگ پچھے دیکھتے ارے تو جنم نہ آئے تو کیوں یہ تھی جنم کیسی تھی کیسے پٹائی تھی وہاں اللہ پاک جواب دینے بھی شرم آتی ہے اور بات کرنے بھی شرم آتی ہے تو کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ میدان میں وہ تختیہ ہٹا دی جائیں گے اب کچھ چاہیے تمہیں کچھ لوگ کھڑے ہوں گے وہ کہیں گے اللہ پاک ہمارے میں کوئی بات نہیں کہو وہ کہیں گے اللہ پاک ہم جنت میں آئے ہیں بغیر ویزے کی دنیا میں بھی حیرہ فیری کرتے تھے چالا گیا کرتے تھے اور حشر کا میدان میں بھی ہم نے حیرہ فیری کیے اللہ کہتے تھے مجھے معلوم ہے تم نے بھی حیرہ فیری کیے میں جانتا ہوں ہمارے والے سب سناتے تھے کہ تم نے جو حیرہ فیری کیے مجھے پتا ہے لیکن میں نے تمہارے اب پر پردہ ڈالا ہے اب بھی پردہ ڈالوں گا فکر مت کرو وہ ہوگا کیا کہ حشر کا میدان میں جو اعلان ہوگا نا اعلان ہوگا جنت یہ چلو جنت کی طرف تو فرشتے جائے ساب جنتیوں کو لے کے جائیں گے تو کچھ لوگ جو ہوں گے وہ بھیڑ بھار میں سمجھ گئے گز جائیں گے فرشتے کہا آرہو بے تم جنتی نہیں ہو تم تجار نہیں ہو فرشتے چپ رو جنت تمہاری نہیں ہمارے اللہ کیے فرشتے اللہ سے کہیں گے اللہ بھاک آجوا آلو اللہ کیا کہا میں نے دنیا میں ان کے اپ پر پردہ ڈالا ہے یہاں بھی پردہ ڈالیں گے تو ہمارا اببہ کیا کہتے تھے بھالی صاحب رحمت اللہ لے کہ وہ لوگ اونچے درجے کے ہوں گے حالکہ گونے گار ان کے اندر کے کوئی نیکی ہے جو ہاں کمائی کی پلسرات کے اوپر سے گزریں گے پلسرات کے اوپر سے جب پلسرات کے اوپر سے گزریں گے دیندار لوگ ہمیں گزریں گے وہاں گونے گار جہنم میں چلا جائے گا تو نیچے سے کچھ لوگ پکاریں گے ارے بھائی آرے مولی صاحب آپ نے دوستی ہے تھی تم نے کپڑو آ پیلو تم نے پانی پیورا بیلو تم نے لسی پیورا پیورا بیلی اب وہاں کھڑا رہیں گے پیچھے ٹرافک جام تو جہنم کہے گی جز یا مومن فائن نور ایمان ایمان جہنم جلی سے گزر تیرا ایمان کا نور مجھے ٹھنڈا کر رہا ہے یہ جہنم کہی تو اببہ بہت جوش میں کہتے تھے جب پوسرات کی اوپر سے گزرے اب سامنے جنت ہے فرشتہ کہیں گے تمہاری جنت ہے چلے جاؤ تو یہ لوگ کیا کہیں گے ہمیں جنت میں نہیں جانا یہ کہاں جانا ہے یہ کہاں جانا ہے حجیب آتی ہو دنیا جنت کے لئے ترڑا پریے اور تم جہنم میں جانے کا کہہ رہے ہیں نہ ہمیں جنت میں نہیں جانا ہمیں جہنم میں جانا ہے اللہ تعالیٰ سے کہے گے اللہ بھاک ساری دنیا جنت کے لئے ترڑا پریے یہ جہنم میں جانے کا کہہ رہے ہیں اللہ کہتے ہیں میں جانتا ہوں ان کے دلوں کے خیالات کو میں پڑھتا ہوں بیجے جہنم میں یہ جہنم میں جائیں گے جہنم میں جا کر جو ان کے پہچان والے تھے ان کے ملاقات کریں گے ارے سلام علیکم وآلہ وسلم صلی اللہ تو بیا بھائی تو بیا تو بیا تو بیا تو بیا سوپ کو جہنم کے اندر سے نکالیں گے پہچان والوں کو جو ان کے تعلقات رکھنے کا نہیں کہتا سالحین مولی صاحب ہیں لیکن دیندار نہیں ہے تو حافظ صاحب ہیں لیکن دیندار نہیں ہے تو میرے اببہ فرماتے ہیں تھے بخار شریف کا پڑھنا فرض ہے نہیں اور ڈاکٹر بننا حرام نہیں ہے لیکن دونوں کا دیندار بننا فرض ہے نہیں یہ اببہ کہتے تھے سالحین جو ہوں گے وہ جائیں گے تو نکل تو نکل تو نکل لاکر ان کو جنت میں داخل کریں گے یہ تو بغیر بھی سے کہنا یہ جو نکل جہنم میں سے آ رہے ہیں یہ تو بغیر بھی سے کہیں تو اببہ کہتے تھے کہ سنو اب تبلیغ میں ہمارا کام یہ ہے بازاروں میں گش کر کے لوگوں سے مسجدوں کا بھرنا اور حشر کے میدان میں انشاءاللہ جہنم میں گش کر کے جنت کو بھریں گے انشاءاللہ اس پر یہ حدیث سناتے تھے تو کہا اللہ بھگ ہم تو بغیر بھی سے گئیں اللہ کہیں کہ ان کا بھی ویزہ پر قرار کرو تھپا لگاؤ خالدی نفیہ اب اب ہو گیا سارا کام دعوت ہو گئی اللہ کو دیکھ لیا وہ تختیہ ہڑ گئی ہمیشہ کے لئے ریزہ لیا اب جاؤ جنت میں اب اب اپنے اپنے محلے میں جا رہے ہیں ایک بہت بڑا مول ہوگا مول میں نے میری کتاب بکھرم ہوتی ہے میں پانچویں جلد میں یا چوتھے جلد میں اسے لکھا ہے کہ بہت بڑا مول ہوگا اس کو اپر سے گزریں گے جنت خوبصورت قسم کی تصویر ہے کھڑے رہیں گے جنت اور یہ بھی کتنی خوبصورت ہے یہ کتنی خوبصورت ہے اللہ باک میرا چہرہ کر دیا ایسا میری بیو کا چہرہ کر دیا ایسا تو کار ٹھیک ہے پڑر اڑتا جائے گا ٹھیک ہے جو چاہو کے ہو جائے گا جو چاہو کے ہو جائے گا جو چاہو کے ہو جائے گا میں سان فرانسس کو گیا تھا انیس سو اسی میں بعد میں کئی سفر ہوئے میرے تو وہاں میں نے عربی میں بہن کیا جنت کا جنت کا بہن عربی میں کرنا بہت آسان ہے اردو میں کرنا بہت مشکل اور گجراجیوں کے سامنے سمجھانا اور مشکل اور بنگالیوں کو سمجھانا اور مشکل اور آسامیوں کو سمجھانا اور مشکل وہ میرا قرم میں فلسطینی چچا بیٹھے ہوئے تھے فلسطینی چچا وہ جہاں میں آیت پڑھ رہا تھا حدیث پڑھ رہا تھا اشار پڑھ رہا تھا حرور کے گانے پڑھ رہا تھا یہ زور دور سے کہہ رہے تھے ماشاءاللہ ماشاءاللہ وہ اتنا زور سے ماشاءاللہ کہتے تھے کہ میری آواز سے زیادہ ان کی آواز مجمع میں خوش نہیں تو میں نے ان سے کہا چچا میرا بیان نگلو اگلو مت میرا بیان نگلو آپ اگلو مت حرم اللہ جنت کے باتیں آپ ہی اتنے اچھی بیان کر رہے ہو کہ میں جو تو ایسا لگتا ہے کہ ابھی جنت میں چلا جاؤں تو وہ نے مجھ سے سوال کیا جنت میں ہر چیز ملے گی میں نے کہا مردہ سکریٹ ملے گی کی نہیں سکریٹ تو سکریٹ بہت پیتے ہیں سکریٹ ملے گی کی نہیں میں نے کہا جو چیز غلط ہے وہ چیز نہیں ملے گی خبائی سے وہ وہ چیز نہیں ملے گی اس کی خواہش ہی نہیں ہو اس کی خواہش ہے نہیں ہو اب جب اپنا چہرہ بدل گیا اب یہ جنت ہی جائے گا اپنے محل میں اب جا اپنے محل میں گیا اور جا کر کھڑا رہا دروازہ کھڑ کٹ رہا بیگم نے دروازہ کھولا کھولا دونوں میاں بیوی ہاتھ پکڑا کر داخل ہوئے اب یہ میاں کیا کہہ رہا ہے اللہ نے ہماری کتنی عزت کی ہمیں بولایا حضیع دیئے اللہ کو ہم نے دیکھا یہ ہوا یہ ہوا تو بیوی کیا کہے گی ماشاءاللہ 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 ارے کچھ عورتوں اگل خالی ما شاءاللہ ماشاءاللہ کہتی ہے عورتوں بول کچھ وہ کہیں تھی میں کیا کہوں یہ اللہ نے ہمارے مردوں کے کتنی عزت کی تو وہ عورت کہے گی اللہ نے اپنا دیدار کرانے کے لیے تم مردوں کو میدان میں بولایا اور ہم دیندار عورتوں کا اللہ نے اتنا اکرام کیا کہ اللہ خود چل کر ہمارے پاس آئے اور کہا میں تمہارا اللہ مجھے دیکھ لوں میں تمہیں میدان میں نہیں بلا رہا ہوں میں تمہارا اللہ مجھے دیکھ لوں انا رب مجھے دیکھ لوں ہمارا اتنا اکرام کیا ہے اب بتاؤ جنت میں جانا ہے کی نہیں جانا ابھی یہ مضبور پورا نہیں ہوا ہے ابھی تو دو گھنٹے کا بیان ہے یار یہ ایسا بیان تمہیں چھڑوا دیا کہ اسے پورا کروی نہیں سکتے ہم اب جب بتاؤ جنت میں جانا ہے کی نہیں جانا جنت میں پروپٹی بنانی ہے کی نہیں بنانی ارے زور سے ہاتھوں کہو یار جنت نے پورپٹی بنانے کا اس کا بتاؤں آپ کو حدیعہ دے رہا ہوں روزانہ تین سو تیرہ مرتبہ سورے اخلاص پڑھنے کی عادت ڈاؤں بدریل کی تعداد ہے تین سو تیرہ روزانہ چوبیس گھنٹے میں اٹھتے بیٹھتے ایک ساتھ پڑھنے کی ضرورات نہیں ہے دس مرتبہ پڑھ لیا پندرہ مرتبہ پڑھ لیا کار چلا تیلا دے پڑھ لیا تین سو تیرہ مرتبہ اور اگر تین سو پندرہ ہو جائے ہوئے ہر جنی تین سو بیس ہو جائے ہوئے ہر جنی ہزار ہو جائے ہوئے ہر جنی لیکن تین سو تیرہ سے کم نہیں ہونا چاہیے تین سو تیرہ مرتبہ ہم سورے اخلاص پڑھیں گے انشاءاللہ تو روزانہ اکتیس محل ہمارے لئے جنت میں تیار ہو جائیں گے ہماری پورپٹی ہو جنت میں پورپٹی بناو یہ ہماری پورپٹی ہے روزارہ اکتیس بنگلے دنیا میں کوئی ہے ارے بتاؤ تو سی دنیا میں تھی بیلڈر کو پیسہ دیتے ہیں بیلڈر لے کے بھال کھاتا ہے موبال سوچ افکر لیتا ہے بھائی کیوں ہوتا ہے نہیں ہوتا ہم سان پرانس سو جائے تھے تو وہاں کہا کہ یہ فلا بیلڈر کا بنگلہ ہے یہ فلا بیلڈر کا بنگلہ ہے جو ہندوستان میں گھٹا لکر کیا ہے سب یہاں بیٹھیں وہاں نہیں ہے ہسا وہاں تو اللہ تعالیٰ پکا دیں گے تین سو تیرہ مرتبہ پڑھو گے انشاءاللہ اور اللہ تعالیٰ سے کہنا اللہ میری پروپٹی ہے میری پروپٹی ہے میری نصیحت یاد رکھنا جنت میں روزانہ اکتیس بنگلے اپنے بناو اور پکے بنیں گے صحیح قسم کھا کے کہتا ہوں حدیث صحیح ہے کہ تین سو تیرہ مرتبہ کوئی پڑھے گا تو اس کے لئے اکتیس بنگلے تیار دس مرتبہ سورے اخلاس کوئی پڑھے ایک بنگلہ تیار دیس مرتبہ پڑھے دو بنگلے تیار تین مرتبہ پڑھے دن تین بنگلے تیار حدود عمر نے کہا عدد میں بہت بنا ہوں گا آپ نے برمایا بنا کنتی طاقت ہے تیرے اندر بنا اب آپ کے دل میں ایک باد آتی ہوگی کہ مولی صاحب اکتریس بنگلہ ربھوز آپنا تیار کر سو تو تیا جائی میں پچھے کے رینٹمنٹ آف سے گے نہیں آوے بھاڑو بھاڑا تھی جیسے کہ نہیں آتلا بھاڑا بھاڑا تو ہم کو تو پوچھنے والو باتے میں نے کہا جنرد میں کوئی فقیر نہیں جائے گا بھاڑو تیا کو جائے گئی جنرد میں سب کے اپنے ہی بھاڑے ہوں گے تو مولی صاحب آتلا بھاڑا بھاڑا کرشو سو ونہا کہا تو ٹینچن نہیں لے بھائے تیک بھائی تھی عمد آباد کی پہ کیا تک آتلا بھاڑا بھاڑا کرشو سو تک آپ اپنے کے لیے طور پوچھنے ہی لے جنرد میں ص十ہ یا toi لہا تیاب یسے م ڈے تاصدر میں سے v teleiving چاہتے ہیں تک کرو گے انشاءاللہ بھائی اب سارا مجمعی نیت کے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ جس فضل سے آپ نے ہمیں یہاں جمع کیا اسی فضل سے اللہ تعالی ہم سب کو جنت الفردوس میں اس کے نبی کے پڑوس میں ہم سب کو جمع کر دیں اور ہماری قیامت تک کے آنے والی نسلو کے ساتھ اللہ جمع کر دیں فا آج کے آپ کے دو سبق ہوئے ہیں قلب سلیم دل کی صفائی اور دوسرا تیم سو تیرہ مرتبہ سورہ اخلاص یہ میرا جاندار شاندار مالدار دیندار وزیف ہے یہ جو میں کرتا ہوں میری تسبیح بھی ہے جاندار شاندار مالدار دیندار اب سارے مجمع کو تسبیح میں دے نہیں سکتا جاندار شاندار اس کا نام ہی رکھا ہے میں نے جاندار شاندار مالدار دیندار یہ میری تسبیح کا نام یہ نوٹے بھی بہت لاتی ہیں فکر مت کرنا آپ اسے لئے مالدار نام رکھا اور وہ وزیف آج بتایا وہ بھی جاندار شاندار مالدار دیندار تو یہ تصمیتوں میں اب سب کو تو دے نہیں سکتا سب سے پہلے تو ہمارے میزبان کو دے دیتا ہوں لو آجی صاحب اور انہوں نے عشاء کی نماز پڑھائی عشاء کی نماز کس نے پڑھائی ہے مغرب کی نماز کس نے پڑھائی ایک مولی صاحب تھے مغرب کی نماز جو پڑھائی ہے انہوں نے یہ ان کو دے دینا مغرب کی نماز آپ نے پڑھائی تھی آئیں گے وہ انہوں نے قرآن بہت اچھا پڑھائی آپ دے دینا زمیداری سے انہوں نے قرآن بہت اچھا پڑھائی عام طور سے ہمارے امام لوگ قرآن بنا پر نی پڑھتے ہیں عام طور سے ان کو پتہ نہیں ہوتا میں داخل ہوتی مسجد میں امام اور معزن کو دیکھتا ہوں تو لی فا فا دیکھ کر مضبون بھاپ لیتا ہوں مغرب کی نماز پڑھائی جمع نماز پڑھائی ہے ہمارے دعوار کیا ہاں ہاں ٹھیک ہے دعوار تو ہوئے ہاں پھر جنت کا دھنٹا لے آپن ہاں پھر بچ میں نہیں ہی ناندہ سن ملے گے کام کو یہ تو میرے باپ کی جگہ ہے ناندہ سن تو ما شاءاللہ میرے باپ کو بہت محبت تھی مہاران آسکار صاحب سے اور یہ تمہارا جو یہ آئیہ ہے یہ تو میرے کوتنے کھھیلا ہے نظام الدین کے اندر یہ تو بہت اچھے آپ تو ناندہ سن آپ کا پکہ ہو گیا انشاءاللہ آتے رہیں گے اللہ چاہے گا تو اب بتاؤ جنت میں جانا ہی نہیں جانا اس کے لئے دعوت کے کام بھی کرنا پڑے گا کرو گے انشاءاللہ اب بتاؤ کون کون چلہ جے گا جلی سے نام لکھا دو تین چلہ والے جلی سے نام ساتھیا بارے نام لکھیں پھر دعا کر لیں ہم بھئی نام لکھو ہم کون تہیار ہے بھائی آپ کیا مزددار جماعت بیٹھتی ہوگی نندہ سن کے اندر کام ہوتا ہوگا مشورے ہوتے ہوں گے ساتھی آتے ہوں گے اسٹیماعت ہوتے ہوں گے قربجوار میں آپ لوگ جاتے ہوں گے جماعتیں نکلتی ہوگی تو ظاہر بات ہے کہ یہاں ہم تو جماعتیں بھی لیں گے تو کون کون تہیار ہے جماعت کبھی ہے اسٹیماعت کبھی آپ لوگوں کا اوگس سپٹیمبر میں جماعت جائے گا اوگس میں اوگس میں ٹھیک ہے نام تو ابھی سے لکھ لو کون سے تاریخ اوگس کی مشورے جی اچھا اچھا ٹھیک ہے نام لکھو نام لکھو کون کون تہیار ہے جلی جلی جو قربجوار سے آئے اپنے مسجد و نام لکھائے ہمارے ہاں سے ایک جماعت دیں گے ہمارے ہاں سے دو جماعت دیں گے کیا نام ماشاءاللہ اور بتاؤ اور بتاؤ کیا نام کھڑو جا جلی کھڑو جا اللہ قبول فرمائے ماشاءاللہ اور بتاؤ یہ امام سب کو دے دینا حدیعہ اور بتاؤ اور بتاؤ یا اتنا بڑا مجمع ماشاءاللہ نندہ سن کا اور نندہ سن کا کام تو بہت پرانا ہے کوئی نیا نہیں ہے اب یہ نوساری اور بلسار یہ کام تھوڑے سے نیا ہے اتنا اب تو وہاں بھی مجمع ہونے لگے وہاں سے لوگ نکلنے لگے ماشاءاللہ آپ کے یہاں سے دور نکلنے چاہیے اور آپ کے یہاں سے پالبور کا علاقہ قریب ہوتا ہے یہاں سے یہ بنا سکاٹھا محسانہ اچھا نیت کرو کہ نکلیں گے انشاءاللہ اگر تین تین دن کے لئے کون نکلے گا ہاتھ اوپر کرو چلو تین دن تو آسان ہے یار تین تین دن ماشاءاللہ تین تین دن اپنی مسجد دار جماعت سے تین تین دن نکلنے کی کوشش کرو جتنے مسجدیں ہیں کتنے مسجدیں میں پتا نہیں ہے نندہ سن میں لیکن یہ کہ بھی ہر جگہ ہمارے ساتھی ہیں بہت اچھا اللہ تعالیٰ قبول فرمائے چلو دعا کر لو اللہم لکا الحمد کما انتاہلو فسلی وسلیم علی سیدنا محمد کما انتاہلو مفعل بنا ما انتاہلو فینکا اہلو تقوہ و اہلو المغفرہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنا و فی الاخرہ حسنا و قناع عذاب النار یا عزیز و یا غفار یا ارحم الراہبین اے اللہ ہمارے مناہ و تمعاق فرما اے اللہ ہماری خطاؤں سے در بزر فرما اے اللہ اقراری مجرم ہے ہمیں ہمارے جنموں میں اقرار ہے ہم جیسے اگر نگار تھا تیرے سمیدوں نے دیکھا نہ تیرے آسمانوں نے دیکھا نہ تیرے فرشتوں نے دیکھا نہل اور حرم نے دیکھا اے اللہ ہم نے تجیزہ کری ماقع بھی نہیں دیکھا ہے تو ہم سب کے گناہوں کو ماق فرما دے ہمارے شہر میں آنے کو قبول فرما پورے نندہ سنوالوں کو قبول فرما ان کے مردوں کو قبول فرما ان کے عورتوں کو قبول فرما ان کے مدرسوں کو قبول فرما ان کی خانقاؤں کو قبول فرما اور دعوت کے کام کی جو ہمارے مراقیز تو اس کو قبول فرما اور تیرے راستے میں نکلنے کی تو ہم سب کو توفیق عطا فرما اے اللہ میری تشکیل پر جو روزانہ تین سو تیرہ مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے اے اللہ اس کی ساری دعاؤں کو قبول فرما اس کی ساری حاجتوں کا تو غیب سے تکفل فرما اس کی پریشانیوں کو دور فرما ہمارے سفر کو تو بھی انتہا قبول فرما اچانک کا خیر ہمیں نصیب فرما اچانک کے شرط سے ہماری حفاظت فرما دے ہمارا کھویا ہوا اقرال ہمیں واپس دے دے اے اللہ جس کرم سے آپ نے ہمیں یہاں جمع کیا ہے تیرے اسی کرم سے جنت الفردوس میں تیرے نبی کے پڑوس میں ہماری قیامت تک کے آنے والی نسلوں کے ساتھ تو ہم سب کو جمع فرما دے تو ہم سب کو جمع فرما دے جتنا مجمع آمین کہہ رہا ہے اس کو قبول فرما اس کی جائز قراجوں کو پوری فرما اے اللہ جو مانگا وہ عطا فرما مانگنے سے رہ گیا وہ عطا فرما اے اللہ یہ مجمع جو آمین کہہ رہا ہے کسی کے باپ کا انتقال ہو چکا ہے کسی کے ماں کا انتقال ہو چکا ہے کسی کے ماں اور باپ دونوں کا انتقال ہو چکا ہے وہ قبروں میں انتظار میں ہیں کہ کون ہمارے لئے دعا یہ مغفرت کرتا ہے اے اللہ ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما ان کی ہٹی ہٹی کو جنت نصیب فرما اے اللہ جب تک دنیا میں رکھے ایمان کے ساتھ ہمیں رکھ اور اے اللہ ایمان کے ساتھ ایمان کا لباس پہنا دے تقوی کا لباس پہنا دے آفیت کا لباس پہنا دے زہد کا لباس پہنا دے اور ہماری آنکھوں میں تیری محبت کا سرمہ لگا دے ہمارے دل کی محرابوں میں تیری معرفت کا نور کونکون کے بھر دے ہمارے دل کی محرابوں میں تیری معرفت کا نور کونکون کے بھر دے اے اللہ اس مجمع میں فرشتے موجود ہیں اے اللہ اے نمدرسن کی مسجد کے فرشتو ہمارا رب ہم سے روٹھا ہوا ہے ہمارا روٹھے ورق کو ہم سے منوا دو اے اللہ فرشتوں کے آمین کو تُو قبول فرما بڑوں کے آمین کو قبول فرما بچوں کے آمین کو قبول فرما جس نے مجھ سے دعاوں کے لئے کہاو یا دعاوں کے لئے خطوط میں لکھاؤ یا جن کا ہم پر کسی قسم کا حق اور احسان ہو یا جو مجھے اپنی دعاوں میں یاد کرتے رہتے ہو یا ماں بہنیں مجھے اپنی دعاوں میں یاد کرتے رہتی ہو ہماری ساری دعاوں میں ان کا پورا پورا حصہ نصیب فرما حاجیوں کے حج کو آسان فرما حاجیوں کے حج کو آسان فرما اے اللہ ہواہوں کے ساتھ جو خیرے آتی ہیں وہ خیرے ہمارے لئے مقدر فرما اور ہواہوں کے ساتھ جو برائیں آتی ہیں ان برائیوں سے آپ شد سے تو ہماری حفاظت فرما اے اللہ دونوں جہاں کی ذلت رسوائی سے ہماری حفاظت فرما اے اللہ ہمیں قلب سلیم عطا فرما ہمیں قلب سلیم عطا فرما ہمیں قلب سلیم عطا فرما اور قلب سقیم سے ہماری حفاظت فرما قلب سقیم سے ہماری حفاظت فرما قلب سقیم سے ہماری حفاظت فرما اے اللہ اس شہر میں آنے کو قبول فرما یہاں کے پرگرام کو قبول فرما یہاں سے جانے کو قبول فرما جس کے دل میں جائز مرادیں ہو آپ جانتے ہیں آپ کے بندے بندیاں جانتی ہیں آفیت سے ان کے جائز مرادوں کو پوری فرما اور اللہ یہ دعا پر جہاں دنیا میں جہاں کہیں آمین کہیں جائے تو ان سب کو قبول فرما دیں ان سب کو قبول فرما دیں بٹکے ہوئے آہو کو فر سو یہ حرم لے چل اس بٹکے ہوئے عمت کو فر بز reconst والا بنا دیں پھر عمال والا بنا دے پھر اخلاق والا بنا دے اے خوبصورت پردے والے اے خوبصورت چادر والے ہمارے عائے پر پردے ڈال دے ہمیں مصطفید العقیار میں شامل فرما دے بلے بندے بندیوں میں شامل فرما اور اپنے فضل و کرم سے ہماری دعاوں کو قبول فرما ہمیں مانگنا نہیں آتا نگر تجھے دینا تو آتا ہے اپنے کرم سے تو آتا فرما دے اپنے فضل سے آتا فرما دے اللہم انا نسألوک من خیر ما سآلک من عبدک و نبیک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم انت المستعان وعليک البلاغ بلا حول ولا قوة الا باللہ لا لیل عزیز سبحان ربنا رب العزت عما یصفو وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ دیکھیں میں مجمع بہت ہے میں بیمار آدمی ہوں بڑا آدمی ہوں مسافہ نہیں کر سکتا البتہ سلام کرتا ہوں اب سلام کے جواب دے دیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ